سر کے اوپر سے گینڈ جائے کی ٹھہرانوں کے لیے چھککا مل جائے گا اور اس چھککے کے ساتھ اس گول بر کر کے پہنچ جائے گا آیدر آباد کی ٹیم کا اسی رنے ایک ویکٹ کے نقصان پر پانچ دشملہ پانچ اوور کی گینڈ بازی ہوئی ہے بہت زیادہ چھوٹی گینڈ کر دی تھی گندے سے اوپر گینڈ جا رہی تھی لیکن بلکل آنکھوں کے سامنے پھل گیا تھا پلے باس ٹرابیس ہیٹ نے جو از اپ کا شاٹ کھینا تھا ڈیپ اسکوائر لکھ پر ضرور خیلالی کو لگا کر کے رکھا تھا لیکن ٹائمنگ اتنی اچھی تھی اور آن سائیڈ میں جو باؤنڈری ہے وہ چھوٹی ہے ستر میٹر پر آپ کو باؤنڈری مل گیا اور اس ام ایس کو اسی رنیت ویکٹ کے نقصان پر اور کل ملا کر کے دیکھا جائے تو پچ پانچ دشملہ پانچ اوور کی اپنا گینڈ بازی ہوئی ہے اور اس سنے بلے بازی کرتے ہوئے ٹرابیس ہیٹ اٹھا ورنڈوں پر انیس گینڈوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے زرال گوزیا گینڈ بازی کریں گے ایس آور کی آخری گینڈ کریں گے سامنے تیار ہیں بلے باز اب ایک پار سر سے آپ راؤنگو بکٹ گینڈ بازی کرنے کے لیے آخرے زرال گوزیا کی گینڈ اس پار فلا لنڈ کی گینڈ جو کی میڈل سٹم پر تھی آن سائیڈ میں گینڈ کو ٹھیل دیا ہے گینڈ جاری ٹی پسکوائر لے کی شیط میں کھلاری موجود تھے گینڈ کو فیلڈ کے تلک ورما نے واپس روک کیا اشان کشن کے ہاتھوں میں لیکن جب تک کہ اشان کشن گینڈ کو لپکتے ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے بلے باز ٹرابیس ہیٹ اور آور کی سماپتی ہو جائے گی چھے آور کی سماپتی کے بعد میں ہائدر آباد کی ٹیم کا سکور ہے اتیاسی رن ایک وکٹ کے نقصان پر ٹرابیس ہیٹ نے کیا آج دھاگے کھولے ہیں بیس گینڈوں میں انہوں نے اب تک انسٹ رن بنائے ہیں جبکہ ابشیق شرما نے چار گینڈوں میں اب تک آٹھ رن بنائے ہیں دونوں بلے بازل کے بیچ میں چھتیس رنوں کی ساجداری ہو چکی ہے تو گیارہ گینڈوں میں اور یہ تمام سٹیکس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس گینڈ باز نے کتنے رن دیئے کیونکہ گوینہ ایم جو گینڈ باز ہی مفاقہ انہوں نے دو اوور میں اٹھائیس رن دیئے ہاردک پانڈیا دو اوور میں چوبیس رن کھا کر کے گئے جسپیت گملا نے ایک اوور میں پانچ رن دیئے جبکہ زرال گوزیا نے ابھی گینڈ بازی ختم کی ہے اور ایک اوور میں تھئیس رن دے کر کے گئے ہیں تھئیس کا ایکانومی ہے گوزیا کا جسپیت گملا کا پانچ کا ایکانومی بارہ کی ایکانومی سے ہاردک پانڈیا نے گینڈ بازی کی ہے اور چودہ کی ایکانومی سے سیٹ کے آنے سے کیا آج ایمپیکٹ پری ایٹ کیا ہے ہائدر آباد کی جیم نے اور واقعی میں ایسے لگ رہا ہے کہ رات کے آٹھ بچ کر کے پانچ منٹ پر سن رائز ہوتے ہوئے یعنی کی اس سمیں اوپر اٹھتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس طریقے سے ہائدر آباد کی جیم نے بل لبازی کر کے دکھائی ہے بیرال سکوری کیاسی رن ایک وکیٹ کے نفصان پر آنے والے پل لباز میں ان کے پاس میں خطرناک بیٹس بین ایڈن مارکرم ہے اور ہینڈرچ کلاسین ہے ہینڈرچ کلاسین نے تو بچھلے ماچ میں جو پاٹنگ کی تھی اسے کون بھولے گا 29 گیندوں میں انہوں نے انسکھ رن حالانکہ 29 گیندوں میں 29 رن پھوک کر کے چلے گئے تھے اور جس طریقے سے دین چھکے لگائے تھے انہوں نے ملچل سٹارک کے اوور میں وہ تو ہمیشہ یاد کیا جائے گا لیکن آج ہیڈراباد کی تھیم کتنے رن بنائیں گے لیکن ایک بات بلکل تیہ ہے یہ وکیٹ ہے بیٹنگ پیراڈائز اور جو پچھ ریپورٹ آ رہی ہے اس میں کلیر کٹ یہ کہا گیا کہ بھئی اس وکیٹ پر ایک بھی گھاس نہیں ہے بلکل فلیک وکیٹ بنائے گیا اور ایسے میں آپ مان کر کے چلے کہ آپ کو ہائی سکوری ماچ اس وکیٹ پر ضرور دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آج زبردست طریقے سے بھارت یہاں پر جو ٹیم ہیں ہائیڈراباد کی وہ آج بلکل بازی کرتے ہوئے نظر آ سکتی اور اس سمیں کل ملا کر کے سکور ہائیڈراباد کی بھیم کا اکیاسی رن ایک وکیٹ کے نقصان پر اور اب بلکل بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل باز ایک بار فر سے پریویس ہے جنہوں نے کل ملا کر کے بیس گیندوں میں اب تک 69 رن بنائے ہیں اور کل ملا کر کے نو چوکے تین چھکے لگائے ہیں 295 کا ان کا سوائک ریٹ ہے اور جس انداز میں انہوں نے بلکل بازی کیا ہے جتنی تاریخ کی جائے اتنا کم ہے پھرالا گیند بازی میں کیا پریورتن کیا جائے گا جس پیت گمرا کو بلایا جائے گا یا سپن گیند باز کو بلایا جائے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کیونکہ ممبئ انڈینز کے پاس میں آپشن ہے چاہے تو یہ شمس مدانی کو لے کر کے آ سکتے ہیں جو کی بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز ہیں پیوز شابلہ کو لے کر کے آ سکتے ہیں اور اب پیوز شابلہ ہی گیند بازی کرنے کے لئے آ رہے ہیں اس سمیے کرنٹ رن ریٹ کی بات کریں ہائیدر آباد کی ٹیم نے 13.5 شنی کی رن ریٹ سے رن بنائے ہیں تو شان کشن ضرور ہارتک پانڈیا سے کچھ بات چیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب گیند بازی کرنے کے لئے آتے ہوئے پیوز شابلہ جو کی اور دیکھنے والی بات ہوگی کیا یہ ہائیدر آباد کی ٹیم کو پریشان کرنے میں سفل ہو پائیں گے لیکسپن گیند باز کافی برانے گیند باز ہیں اور دائنے ہاتھ سے لیکسپن کرنے کے لئے جانے جاتے ہیں رائٹ آم لیکسپن گیند باز ہے اس پار گودنن پر گیند تھی آف سٹم پر اور باکٹ پر گئے بلے باز اور اس گیند کو پنچ کر دیا تھا سیدھے گیند کو کھیل دیا تھا لانگ آف کے شیطر میں جب تک ہی گیند کو سیلڈ کیا جائے گا آسانی کے ساتھ تا سگنل لینے کا موقع ملے گا اور سیلڈر نے گیند کو سیلڈ کیا واپس اشان کشن کے ہاتھوں میں دھوک دیا تھا لیکن ایک رن لینے سے نہیں روک پائیں گے بلے باز کو اور اس ایک رن کے ساتھ اسکور بر کر کے پہنچ جائے گا ہائیدر آباد کی دین کا 82 رن ایک بکٹ کے رکسان پر چھے پر شملا ویک آور کی گیند باز ہی کی گئی ہے اس آور کی اب دوسری گیند کرنے کے لیے آتے ہوئے گیند باز اب بیوز شابنہ سامنے تیار ہے بلے باز ابشک شرمہ پھر سے یہ گیند تھوڑی سی چھوٹی تھی اپ سم سے باہر گیند اور اس پر ہوا میں گیند کو تھیل دیا ہے بلے باز ابشک شرمہ نے گیند جار یہ سیدھے لانگ آن کے سر کے اوپر سے جم دیویڈ لمبے کھلاڑی ضرور ہے لیکن ان کے اوپر سے گیند چلی گئی چھے رنوں کے لیے شاندار چکہ ابشک شرمہ کے بلے سے اس بار گوڈنن سے تھوڑی چھوٹی گیند کر دی تھی اور بلکل بلے کے بیچ جو بیچ لیتے ہوئے گیند کو لفٹ کر دیا تھا سی ڈے لانگ آن کی شیطر میں چھے رن کے لیے اور اس چکے کے ساتھ ہی اٹھاسی رن ہیٹ بکٹ کے نقصان پر اس آور کی تیسری گیند کرنے کے لیے آتے ہوئے اس بار رفلائٹر گیند کی آفتم سے باہر کجموں کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو ڈرائیو کرتی آپ شک شرمہ نے گیند جا رہیے سیدھے دیپ دوار کی شیطر نے لانگ آف سے کھلاڑی بھا کر کے آئے گیند کو فیلڈ کے واپس باٹنگ گیند پر تھوڑ کیا تھا ہشاند کشن نے گیند کو لبکا واپس اس پار گیند کو کیاپٹن ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں میں دیا لیکن ایک رن لینے سے نہیں رک پائیں گے بلے باز کو اور اس ایک رن کے ساتھ ہی سکور اب 89 رن ایک وکیٹ کے رقصان پر بیوش چابلہ اس آور کے اب چوتھی گیند کرنے کے لیے آئیں گے سامنے تیار ہیں بلے باز ٹریبیس ہیڈ اس پار اپسٹم سے باہر گیند پر گیند پر گیند کو لیتے ہوئے گیند کو کٹ کر دیا تھا بلے باز ٹریبیس ہیڈ نے دیپ کور کی شیطر میں جب تک کہ گیند کو فیلڈ کیا جائے گا شمس بلانی کے دوارہ واپس سوٹ کیا جائے گا کشان کشن کے ہاتھوں میں ایک رن لینے سے نہیں رکھ پائیں گے بلے باز کو اور اس ایک رن کے ساتھ اسکور بڑھ کر کے پہنچ جائے گا بہایتر آباد کی لیتا 90 رن ایک وکیٹ کے رقصان پر چھتر شمرب چار اوور کی گیند بازی کی گئی ہے اس اوور کی پانچ بھی گیند کرنے کے لیے آتے ہوئے پیوش چابلہ کی گیند اس پار نیکس ٹمپر گیند چھوٹی گیند اور اس پار گیند کو پل کر دیا بلے باز ابھی شیخ شرمانے بیپ اسکوائر نے کشیتر میں چھے رنوں کے لیے پیوش چابلہ بہت انوہوی گیند باز ہیں لیکن اس پار خراب گیند کر دی تھی بہت ہی خراب گیند گنگلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے گیند جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے بلے باز کے لیے ٹپا کھا کر کے اندر کی طرف آ رہی تھی اور اس پار گیند کو لفٹ کر دیا تھا ہوا نے اڑا دیا تھا بلے باز نے چھے رنوں کے لیے اس اوور کے اگلی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے بیوش چابلہ کی فر سے چھوٹی گیند اور اس گیند کو فر سے اڑا دیا پلے باز نے سیڈے بال جا رہی ہے لانگ وان کی شیطر میں چھے رنوں کے لیے ابھی شیخ شرمانے اس اوور میں تیسورہ چھک کا ٹانگ دیا ہے بیوش چابلہ کے خلاف میں اور ہیدر آباد کی تیم نے سات اوور میں بنا لیے ہیں ایک سو دو رن ایک وکیٹ کے نقصان پر یہ بلکل بارٹنگ پہ روائز وکیٹ ہے یعنی کہ جم کر کے رن مانیں گے لیکن مومبو انڈینز کی تیم کیا دھائی سو رن چیز کرنے کے لیے جائے گی جس طریقے سے گین بازی ہو دی ہے کوئی بھی گین باز 20 رن سے کم کا اوور دینے کو تیار ہی نہیں ہے اور اب سمیں آ چکا ہے جہاں پر کی مومبو انڈینز کی تیم کو برم ماسٹر ڈالنے کی ضرورت ہے یعنی کہ جس پیت گمرا کو گین بازی دینی چاہیے تب جا کر کے رن رکیں گے ہاردک پانڈیا شاید یہ یہاں پر میرے خیال سے ایک چھوک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اگر ہاردک پانڈیا سے اب نہیں گین بازی کرائے تو پھر یہ رن رکنے والے نہیں ہیں اور میرے خیال سے تو ہاردک پانڈیا سے اب کنٹینیوس بھی اب تین اوور کروا دیجئے کیونکہ رن ریٹ اگر رکے گا تو شاید بلے باز آنن فانن میں کچھ ایسے شوٹس ماریں گے جہاں پر آپ کو ویکٹ رن دینے کی سمبھاونا بنتی بھی نظر آئے گی لیکن اب گین بازی میں کیا پریورتن کیا جائے گا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے گین باز سامنے بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلے باز ایک سرابیس ہیڈ اور گین بازی کرنے کے لیے ابھی بھی جنرال گوٹزہ ہی آئے ہیں راؤن ڈا ویکٹ گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے سامنے تیار ہیٹ سرابیس ہیڈ اس پار سولر رن کی گین بھی لیکن آپ ستم سے بہت زیادہ بہار گین کر دی تھی ویکٹ ٹیپر نے گین کو اپنے گلپز میں پکڑا لیکن وائیڈ قرار دیا جائے گا اور اس وائیڈ کے سہارے ہائیڈر آباد کی ٹیم کا سکور ایک سو تین نامیک ویکٹ کے نفسان پر سات اوور کی سماپتی کے بعد میں خراب گین بازی زرال گوڑزیا کے دوارا اور اس ور کے اب دوسری گین کرنے کے لیے ہنانکہ پہلی گین بھی ہوگی جو اس سے پہلی گین کی تھی وائیڈ کر دیا تھا راؤن ڈا ویکٹ گین بازی تینے کے لیے آتے ہوئے ایک پار سر سے فولر رن کی گین تھی آپ سم سے بار تھی اس پار گین سلاش کرنے کے لیے گئے تھے بلے باز بلے کا باری کنارہ لے کر کے گین گئی ہے اشان کشن کے ہاتھوں میں رو کر دیا تھا اشان کشن نے بیک اپ کوئی موجود تھا نہیں اور سنگل مل جائے گا اوور دھو کے ذریعے ہنانکہ اشان کشن کی گلتی تھی اس پار گین کو روک کر کے دیکھ رہے تھے کہ بلے باز رن لینے کو تیار ہے نہیں لیکن جب گین کو روکا واپس روک کیا اور بیک اپ کوئی کر نہیں رہا تھا گین بازی این پر سنگل مل جائے گا سپرائک روٹیٹ کرنے گے اور اس سنگل کے ساتھ اسکور ہیدر آباد کی تین کا 104 رن ایک ویڈیٹ کے روکسان پر یہ سنگل کیا جانبوچ کر کے دیا گیا ہے تاکہ اب شیخ شرمان کو سپرائک دیا جائے حالانکہ اب شیخ شرمان بھی بہت خطرنا پاٹنگ کر رہے ہیں ہاتھ گیندوں میں 27 من بنا چکے ہیں ایس اوور کے اب دوسری گین کرنے کے لیے آخری زرال گوڑزیا کی گین اس پر بہت زیادہ چھوٹی گین تھی اور وہ بھی میڈل سٹم کے اوپر سے گین گئی ہے سیدھے تھرڈ من کی شیطر میں چار رنوں کے لیے اشان کشن کا قدر تھوڑا سا کم ہے چھلانگ لگا کر کے گین کو روکنے کا پریاس کیا لیکن بائی کے طور پر چار رن مل جائیں گے اور اس چوکے کے ساتھ ہی سکور بڑھ کر کے بہن جائے گا ہیدر آباد کی ٹیم کا اب بکل ملا کر کے 108 رن ایک ویڈیٹ کے روکسان پر اشان کشن کے گلپس پر گیند لگنے کے بعد سیما رکھا کے باہر چلی گئی اور اب بتیسری گین کرنے کے لیے آتے ہوئے ایک پاسر سے راؤنڈ آوے کے گین بازی کریں گے زرال بڑھ دیا کی گیند آبسٹم سے باہر گیند تھی چھوٹی گیند تھی اور اس پار گیند کو پلے باز نے ہوا میں کھیل دیا ہے دیپ کبر کی شیطر میں چار رنوں کے لیے دو کپوں کے بار گیند گئی ہے کمال کی پلے بازی اب شیق شرمہ کے دوارا آبسٹم سے باہر گیند چھوٹی گیند اور اس کا پورا فائدہ ہوتایا بلے باز میں بلکل کمر کی اچھال تک گیند آئی تھی اور شاندار طریقے سے گیند کو کھیل دیا تھا دیپ کبر کی شیطر میں چار رنوں کے لیے سکور اس سمیں ایک سو بارہ رن ایک ویگٹ کے نفصان پر اور چوٹی گیند کرنے کے لیے آکر زرال گوزیا اب اوہر دو ویگٹ گیند بازی کریں گے سامنے تیار ہے اب شیق شرمہ اس بار مدلاؤ کے طور پر فولر رن کی گیند تھی لیکن ملسٹم کی گیند کو کھیل دیا بلے باز میں سیدھے آن سائید میں گیند جاری ہے دیپ ملڈ ویگٹ کی شیطر میں جب تک کی گیند کو فیلڈ کیا جائے گا واپس روک کیا جائے گا تلک ورما کے دوارا ویگٹ کیپنگ یہ اینڈ پر اور کشان کشان نے گیند کو اپنے گلپس میں گیدر کیا لیکن ایک رن لینے سے نہیں رکھ پائیں گے بلے باز کو اور اس ایک رن کے ساتھ ہی سکور بڑھ کر کے پہنچ جائے گا ہائیڈر آباد کی دین کا 113 رن ایک ویگٹ کی رقصان پر 7.4 آور کی اپ تک گیند بازی کی گئی ہے اور اب اس آور میں دو گیندیں آنی باقی ہیں بلے بازی کرنے کے لئے تیار ہے بلے بازی گیند بازی کرنے کے لئے آتے ہوئے زیرال گورتی ایس بار راؤنڈ ویگٹ گیند بازی کریں گے اپسٹم سے بار گیند تھی خلا لڑکی گیند کو ہوا میں کھیل دیا ہے بلے بازی ٹرابیس ہیڈ نے ٹیپ پوائنٹی شیطر میں کھلاری موجود تھے کیچ کر دیا جائے گا ٹرابیس ہیڈ آؤٹ کر دیا جائیں گے دوسرا ویگٹ گر چکا ہے ٹرابیس ہیڈ خطرناک بلے باز آؤٹ ہو جائیں گے ممبئی انڈینز کی ٹیم ضرور اس طرح میں راحت کا سانس دے سکتی ہے اس بار اپسٹم سے باہر گیند تھی گیند کوئی بہت اچھی تھی نہیں لیکن جو شوٹ کھلا تا ٹرابیس ہیڈ نے وہ مس ٹائم کر گئے تھے فیلڈر ضرور مانجھو تھے ٹیپ پوائنٹ کی شیطر میں انہوں نے کوئی گلتی نہیں کی ایک آسان سا کیچ پکڑ دیا اور اس طریقے سے ٹرابیس ہیڈ چوبیس گیندوں میں پاسٹ رن بنا کر کے نو چوکے تین چھکے دو سو آتھابن پشم لک تین تین کی سوائی گرٹ سے باٹنگ کر کے واپس پوائنٹ جاتے ہوئے اور دگاؤٹ میں جتنے بھی ہیدر آباد کے سپورٹرز تھے یا جتنے بھی کھلاڑی تھے اور ساتھ میں جتنے بھی پوائنٹ جاتے جاتے سپورٹرز تھے سب نے ان کو بالکل تالیوں کے ساتھ میں سواگت کیا ہے کیونکہ بہت کمال کی بلے بازی کر کے گئے ہیں بلے باز پرویس ہیڈ اور اسی طریقے کی شروعات کی ضرورت بھی تھی ہیدر آباد دل کی دین کو اور اس سنے سکور ایک سو تیرہ رن دو ویکٹ کے نقصان پر گل ملا کر کے ساتھ بشملہ پانچ اوور کے اب تک گین بازی کی گئی ہے اور ابھی بھی ریکھیں تو اس اوور کے اب آخری گین کرنے کے لیے آئیں گے گین باز سامنے بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلے باز ایک بار پھر سے اب یہاں پر جو نئے بلے باز آئیں گے ہو سکتا ہے کہ اب ایڈن مارکرم آئیں کھیلنے کے لیے جو کتائنے ہاں کے بلے باز ہیں لیفٹ این رائٹ دیکھا کامبینیشن بھی چلتے ہوئے نصر آئے گا اور ایڈن مارکرم ہی آگئے ہیں بلے بازی کرنے کے لیے دیکھنا دلچسز ہوگا کہ ایڈن مارکرم کتنے رن بناتے ہیں اور کس طریقے سے باتنگ کر کے دکھاتے ہیں سوائک لینے کے لیے تیار ہیں ایڈن مارکرم چلتے ہوئے گین کو پنچ کر دیا تھا سیڈے ڈیپ پوائنٹ کی شیطر میں پوائنٹ پر کھلاری نے چھلانگ ضرور لگایا تھا اپنے دائنی طرف گین کو روکنے کا پریاس کیا ڈیپ پوائنٹ پر کھلاری نے ضرور اپنے بائنے طرف چھلانگ لگایا انہوں نے بھی گین کو روکنے کا پریاس کیا لیکن ٹائمنگ اتنی اچھی تھی پلیسمنٹ اتنی اچھی تھی کی گین چلی جائے گی سیم آریکھا کے بعد چار رنوں کے لیے اور اس چوکے کے ساتھ ہی آیدر آباد کی ڈیو کا سکور ایک سو سترہ رن دو وکیٹ کے نقصان پر آج ہوگر کی سماعتی کی بات میں اور اس سمیں اب ایرن مارکرم چار رنوں پر بہنچ گئے ہیں دل ملا کر کے 35 میچز میں انہوں نے سات سو تیرانوے رن بنائے ہیں 31.72 ان کا ایوریچ ہے سٹرائک نیٹ کی بات کریں تو 131.51 کا ان کا سٹرائک نیٹ ہے چار انہوں نے اردشترک لگائے ہیں اور کمال کی بلے بازی اب تک انہوں نے کر کے رکھائی ہے سرم راجز ہردر آباد کی ڈیو بیسکور 172 وکیٹ کے نقصان پر آتھ ہوگر کی سماعتی یہ بات میں اور اب بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلے باز ابیشیک شرما جو کی باتے سنوں پر بلے بازی کر رہے ہیں اور 11 گیندوں کا اب تک انہوں نے سامنا کیا ہے اور اب سپائک لینے کے لیے تیار ہیں ہردی پانڈیا گین بازی کریں گے رائٹ سام راؤنڈ ہوئے کے گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے پہلی گین اس بار یہ گین گھر لینڈ پر تھی بلے باز کو بولو کیا تھا کیونکہ بلے باز روم بنا کر کے کھلنے کا فیاس دیا تھا کہ ایرن مارکرم کی بات کریں تو سلال اس سمیں چار رنوں پر بلے بازی کرتے ہوئے اور ایک گین پیرو نے سامنا کیا ہے اور اب ایک پر پھر سے ہردی پانڈیا گین بازی کریں گے رائٹ ہم اوہ دوکیٹ گین بازی کریں گے ایک سو بیس رنے سمیں دو وکیٹ کے رخصان پر آٹھ روشم لب دو ور کے بعد میں ایڈن مارکرم اس سمیں چھ رنوں پر بیٹنگ کر رہے ہیں اور دو گیندوں کا اب تک انہوں نے سامنا کیا ہے اور اب اس ور کے تیسری گین کرنے کے لیے آتے ہوئے گین باز ہار دکھ پانڈیا مہنگے رہے ہیں دو دشم لب سات ور میں سب پائیس رن انہوں نے کھرچ کیا ہے تیسری گین رائٹ ہم اوہ دو وکیٹ کریں گے اس پار یہ گین فلر رن کی گین دی اپس ہم سے باہر ڈرائیو کرنے کے لیے گئے تھے بلے باز سلور ون گین کر دی تھی لیکن پاکٹ اور بول میں کوئی سمپرک ہوا نہیں گین چلی جائے گی سیدھے وکیٹ کیپر کے ہاتھوں میں اور اشان نکشن نے اس گین کو اپنے گلپس میں کیا دکھ کر لیا اور اس کے ساتھ ہی تیسری گین پر کوئی رن بنا نہیں ہے اور اس سمیں ہائیدر آباد کی تین کا سکور ایک سو بیس رن دو وکیٹ کے نوکسان پر آٹھ پشن ملک تین اوور کی گین بازی کی گئی ہے اس اوور کی چوتھی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے گین باز ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا رائٹ ہم اوہ دو وکیٹ گین بازی کریں گے اور سامنے بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلے باز ایڈر مارکرم چھے رنو پر باٹنگ کرتے ہوئے تین گینٹوں کا انہوں نے سامنا کیا اوپ سائٹ میں پوائنٹ گئی تھی ڈیٹ پوائنٹ کی شیطر میں جب تک کی گینٹ تو سیڈ کیا جائے گا شمس ملانی کے دوارہ واپس رو کیا جائے گا اشان کشن کے ہاتھوں میں ایک رن لینے میں سفل ہو جائیں گے بلے باز ایڈر مارکرم اور ایس ایک رن کے ساتھ ہی ہائیتر آباد کی ٹیم کا سپور پڑ کر کے پہن جائے گا ایک سو اکیس رن دو وکیٹ کے نوکسان پر آٹھ دشن لگ چار اوور کے بعد میں ابھیشیک شرما ایسا میں تیارتیس رنوں پر بلے بازی کر رہے ہیں بارہ گینٹو کائروں نے سامنا کیا ہے اور وہی سٹرائک لے گئے ایڈر مارکرم نے اب تک سات رنگ بنایا ہے چار گینٹو کا سامنا کیا ہے لیکن ابھیشیک سٹرائک لینے کے لیے تیار ہے ایس اوور کی پانچ بھی گینٹ کرنے کے لیے کیاپٹن ہاردک پانڈیا رائٹ آگ اوور تبھی فیلڈ کریں گے واپس رو کریں گے ایشان کشن کے ہاتھوں میں ایک رن لینے سے نہیں روک پائیں گے بلے باز کو اور اس ایک رن کے ساتھ ہی ہائیتر آباد کی ٹیم کا سکور بر کر کے پہنچ جائے گا ایک سو بائیس رن دو وکیٹ کے روکسان پر آگ بشملہ پانچ اوور کی گینٹ بازی کی گئی ہے اور اب آخری گینٹ کرنے کے لیے آخری گینٹ باز سامنے بلے بازی کرنے کے لیے بلے باز ایڈن مارکرم جنہوں نے کی اب تک پل بلا کر کے سات رن بنایا ہے چار گینٹوں کا سامنہ کیا ہے ایک چوکہ انہوں نے لگایا ہے اور اس اوور میں پل بلا کر کے ہارتک پانڈیا نے اچھی گینٹ بازی کر کے دکھائی ہے اب تک ہارتک پانڈیا نے پانچ رن دیئے ہیں پانچ گینٹوں کا اب تک سامنہ کیا ہے آجر آباد کے دونوں بلے بازوں نے ایڈن مارکرم نے اور ساتھ میں آجر آباد شرمانے آخری گینٹ کرنے کے لیے آت ہوئے رائٹ آب آباد ویڈن ہارتک پانڈیا اپنے باہر گینٹ تھی زیادہ اچھلی بھی گینٹ نہیں کمر کی اچھال تک اور اس بار گینٹ کو اڑا دیا ہے بلے باز ایڈن مارکرم نے سیدھے دیپ میڈ ویڈکٹ کی شیطر میں چھے رنوں کے لیے جیسے ہی کارکیا اس اوور میں ہارتک پانڈیا نے زیادہ رن نہیں دیئے وہ ایسے ہی آخری گینٹ پر چھککا کھا کر کے بیٹھ گئے کیاپٹن ہارتک پانڈیا ہے کشان کشن اور رویش شرمہ سے باتچیت کرتے ہوئے نظر آئے چھککے کے بعد لیکن جو گلتی کرنی تھی وہ تو ہو گئی ہے اور اس سمیں رنوں کا جو امبار ہے وہ صاف گور پر بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے 128 رن دو ویڈکٹ کے نقصان پر یہ سکور ہے اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں رن فیسٹ یعنی کہ ایک بار فر سے رنوں کی بارش دیکھنے کو ملے گی سبردست طریقے سے گھوم دھڑا کا دیکھنے کو ملے گا 9 آور میں 128 رن بنے ہیں اور یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ترینڈ رن ریٹ 14.22 کا ہے کیا باتنگ ہوئی ہے اور اب گینبازی میں بدلاؤ کیا جا رہا ہے اور اس سمیں گینبازی کرنے کے لیے مفاقہ کو بلائے جا رہا ہے جو کی بارن ہاتھ کے دیز گینباز ہیں اور کوینا مفاقہ جو کی انڈر نائنٹین ورل کپ میں ساؤٹ آفریکا ٹیم کے سٹار گینباز تھے وہ گینبازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں کئی بار اچھا لگتا ہے جب کوئی یوہ گینباز ہے ایک بڑے پلیٹس پر کھلنے کے لیے آتا ہے کیونکہ دیوی دیوی دیو بلے باز ہیں ان کو بھی مومبائی انڈینز کی تیم نے اپنے ساتھ شامل کیا پچھلے نائشنل مومبائی کیلئے اچھی بلائے بازی کی تھی اور اب گینبازی کرنے کے لیے آتا ہے مفاقہ جو کی بائیں ہاں کی گینباز ہیں پہلی گینباز ہیں پہلی گینباز کریں گے بائیں ہاں کی بلائے باز اب شیخ شرما کے لیے رائٹ آم لیفٹ آم اوہ دوے کے پہلی گینباز پر یورکنے کی گینبازی میں نے ان کو چھکا دیا چار رن مل جائیں گے جب دن اچھے نہیں ہو تو پھر اچھی گینباز پر بھی چار رن مل جاتے ہیں اور آج کلکل بھی مومبائی انڈینز کی گینبازوں کا ڈین مہی ہیں اور شامدار طریقے سے تو نہیں لیکن قسمت کے سہارے چار رن ملیں گے اور اس چوکے کے ساتھ اس کو 32 انڈوے کے تینکسان پر مفاقہ اس اوہر کے دوسری گینباز کرنے کے لیے چھوٹی گینباز کرتی مفاقہ نے اور اس پار گینباز کو پل کر دیا اب شیخ شرما نے ہوا میں گینبز ہے ڈیپ سکوائر لیکھ کی شیطنہ چھے رنوں کے لیے آج تو اب شیخ شرما الگی روپ میں نظر آ رہے ہیں اور اس سو میں پندرہ گینبازوں پر چوپالیس لن پر باٹنگ کرتے ہوئے 293.33 کا سوائی گریٹ ہے چھوٹی گینبز مفاقہ کی اور اس گینبز کو جو کی زیادہ کچھ بھی نہیں تھی بلکل مان کر کے چلے گی کمر کی اچھال تک اسے لے کر کے گھوم گئے تھے اب شیخ شرما سیدھے بی سکوائر لیکھ کی شیطنہ چھے رنوں کے لیے اور یہ لمبا پہار ہے کہیں نہ کہیں گینباز اب مفاقہ پریشان ہوتے بے نظر آ رہے ہیں لیفٹ آم اوہ دوے کے گینباز ہی کرنے کے لیے آتے ہوئے اس لیے گیند کریں گے اب شیخ شرما کے لیے سکوائر لیند کی گیند آف سب سے باہر اور اس پر لفٹ کر دیا اب شیخ شرما نے گیند آس کے سر کے اوپر سے شاٹ کھیل دیا چھے رنوں کے لیے اور سوڑا گیندوں میں پچاس رنگ ٹھوک دیئے ہیں اب شیخ شرما نے نام ہی کافی ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہائدر آباد کی دیم کا سور ایک سو چوالیس رنگو وکیٹ کے نقصان پر نو دشملہ تین اوور کے بعد میں کیا انڈین پریمیرلی کے اتحاس میں آج سب سے زیادہ رن ہائدر آباد کی ٹیم بنانے جا رہی ہے اس پارٹنگ پیرڈائز وکیٹ پر ایک سو چوالیس رنگو وکیٹ کے نقصان پر اب شیخ شرما اس سیزن کا پہلا اردشتہ دوسرا مانچ ہے سولہ گیندوں میں پچاس رنگ ٹھوک دیئے ہیں اور اب اس اوور کی چوتھی گین کرنے کے لیے آئیں گے گین باز ایک بار پھر سے اوور میں مفاقہ نے اب تک چوالیس رنگ دیئے ہیں اور ہاردک پانڈیا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ آپ کو کیسی گین بازی کرنی ہے کہاں پر گین بازی کرنی ہے لیکن اب سمجھانے کا کوئی فائدہ ہے نہیں حالانکہ جس طرح سے بلنے بازی ہو رہی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب گین باز کوئی ٹوٹائے لگتی ہے اس کے بعد کوئی کچھنا بھی کتنا بھی سمجھا دے پھر اسے کوئی سمجھ میں آتا نہیں ہے بیرار اس ور کی اگلی گین کرنے کے لیے آتا ہے اس پر فل پاس گین کر دی مفاقہ نے اور آن ڈرائیو کر دیا ہے لونگ آن پر ٹیم جب اتنو گینڈ نے بیٹ کر دیا چار رنگ مل جائیں گے اب اس ایک شرمہ کے بلے پر جو بھی گیند آ رہی ہے اس سمجھ سیمہ رکھا کے باہر جا رہی ہے نہ تو سنگل نہ تو ڈبل صرف باکھ ہو رہی ہے چوکے اور چھکوں میں کمال کی بلے بازی ابشیق شرمہ کی اور اب سترہ گینڈوں پر چوبن ننو پر پہنچ گئے شرمہ جی کے نام سے رول شرمہ مشہور ہیں لیکن آج شرمہ جی کا رول نباتے ہوئے ابشیق شرمہ چوبن ننو پر بارٹنگ کرنے ہوئے سترہ گینڈوں کا سامنا کیا ہے اس آور کی اب اگلی گین کرنے کے لئے آپ نے ملفت آم گین بازی کریں گے اوہو دا وکیٹ آفٹم سے باہر گین کی گھوڈلن کی گین کو دیکھا پرکھا جانے دیا اس گین کو سیدھے وکیٹ کی پر کے ہاتھوں پر لیکن کیا ایسے وائیڈ قرار دیا جائے گا نمپائر نے ایسے وائیڈ قرار نہیں دیا ہے اور سکور کل ملا کر کے ابھی بھی دیکھا جائے تو ہائیڈر آباد کی دین کا ایک سو ارتالیس لن دو وکیٹ کے نقصان پر نو دو شملہ پانچ آور کی گین بازی ہوئی ہے ٹوز جیت کر کے پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کتنا صحیح ہے اس وکیٹ پر یہ تو وقت ہی بتائے گا کیونکہ جوائیل لارا نے کہا کہ ٹوز جیت کر کے پہلے باٹنگ کرنے میں زیادہ فائدہ ہے ایک پر پھر سے اکوینا مفاقہ گین بازی کریں گے لیفٹ آم اوہ دو جوارکر لن کی گین کی اپنے سے گین اندر کی طرف آئی تھی اور اس جوارکر لن کی گین کو پاکٹو دا بولر خیم دیا تھا مین باز نے گین کو کلیکٹ کیا واپس کشان کشن کے ہاتھوں میں کھلوٹ کیا ضرور پر لباس بھاگ کر کے سنگل لینا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی دیکھا اپنے فالو ٹھو میں کافی تیز نظر آئے تھے مفاقہ اسی کے ساتھ ہی رن لینے کا ارادہ انہیں چھوڑ دیا اوور کی سماعتی ہو جائے گی اور دس اوور کی سماعتی کے بعد میں سکور ہیڈر آباد کی دین کا ایک سو ارتالیس رن دو بکٹ کے نقصان پر اب شیخ شرمہ این سمیں چھوبرن رنوں پر باٹنگ کرتے ہوئے انیس گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور رکل ملا کر کے تین انہوں نے چوکے لگائے ہیں چھے چھکے لگا چکے ہیں دو سو چوراسی دشملہ دو ایک ان کا سپائک ریٹ ہے ایڈن مکرم کی بات کریں اس سمیں تیرہ رنوں پر بلدازی کر رہے ہیں پانچ گیندوں کا انہوں نے اپنے سامنا کیا ہے ایک چوکا اور ایک کا چھکا انہوں نے لگایا ہے دو سو ساٹھ کی سپائک ریٹ ان کی لی ہے اور رکل ملا کر کے دیکھا جائے تو اس سمیں ساٹھ گیندیں آنی باقی ہیں اور ساٹھ گیندوں میں دو سو حالانکہ ایک سو ارتالیس رن بنے ہیں اور آنے والے ساٹھ گیندوں میں اگر پھر سے ایک سو ارتالیس رن بن گئے تو اس میچ میں کیا ہم پھر ملا کر کے دیکھا جائے تو دو سو انفانوے رن دیکھنے جا رہے ہیں کیونکہ لگتا تو ایسا ہی ہے جس طریقے سے باتنگ ہو رہی ہے کہ یہ جو میچ ہے وہ دائیس رن سے اوپر والا ہی سکور ہوگا میرا اللہ پیوز چاولہ گیند بازی کہیں گے ایرن مارک رم مر تیار ہے بلی بازی ترنے کے لئے نیوبر کی شروعات ترنے کے لئے پیوز چاولہ کی یہ گیند رائیتہ مہود امک ایک شلٹ آس گیند تھی اور اتنے سے نیچے گیند آئی تھی شلٹ آس گیند کو ڈرائیب تک کیا تھا بلی باز ایرن مارک رم لانگ آف کی شکل میں جب تک کی گیند کو سیلٹ کیا جائے گا شمس ملانی کے دوارہ واپس رو کیا جائے گا پیوز چاولہ کے ہاتھوں میں ایک رن لینے سے نیروب پائیں گے بلی باز کی اور اس ایک رن کے ساتھ بھی ایک سو انچاس رن ہائیگر آباد کی گیند پر سکور ہے اس سمیں دو وکیٹ کے نقصان پر دس تشملہ ویک اوور کی گیند بازی ہوئی ہے اس اوور کے اب دوسری گیند کرنے کے لیے آتے ہوئے گیند باز پیوز چاولہ سامنے تیار ہیں بلی بازی کرنے کے لیے اب اس ایک شرما چوبان ننو پر باٹنگ کرتے ہوئے اور انیس گیندوں کا سامنا پیوز چاولہ رائی جام اوور دو وکیٹ گیند بازی کریں گے اس بار آفتم پر گیند تھی گلنٹ کی گیند تھی قدموں کا استعمال کیا تھا بلی باز نہیں حالانکہ آفتم سے باہر گیند کر دی تھی پیوز چاولہ نہیں لیکن بلے کے بیچوں بیچ لیتے ہوئے گیند کو جرائب کر دیا تھا بلی باز میں گیند جاری ہے سید ایک ڈیپ کور کی شیطر میں کھلاری موجود تھی گیند کو فیلڈ کر دیا جائے گا ایک رن لینے سے نہیں رکھوائیں گے بلی باز کو تلک ورما جب تک گیند کو فیلڈ کریں گے وہاں بس دو کریں گے کشان کشن کے ہاتھوں میں اس سنگل کے ساتھ ایک سو پچاس رن دو مکیٹ کے نقصان پر تیسری گیند کرنے کے لئے آخر میں بلیوز چابلہ سامنے تیار ہے ایڈن مارکرم اس بار گوگلی گیند تھے گوٹن کی گیند جو کیا آپٹم سے اندر کی طرف آ رہی تھی کٹ کر دیا تھا ڈیپ پوائنٹ کی شیطر میں پہلا رن تیجی سے لیا دوسرے انکلی جائیں گے گیند کو فیلڈ کیا جائے گا ایشوان کشن کے ہاتھوں میں تھوٹ کیا جائے گا لیکن دو رن انہیں میں سہل ہو جائیں گے پہلے باز ایڈن مارکرم بہت بڑیاں رننگ بلوین دو دیکھے ایڈن مارکرم اور ساتھ میں ابھیشیک شرما کے بیچ میں آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کیا دو رن لے لیں گے اور ان دو رنوں کے ساتھ یعنی کی اوور تھوٹ میں بھی ایک رن مل جائے گا کشان کشن نے گیند کو ضرور اپنے گلپس میں لیا تھا اور اس کے بعد رن آؤٹ کرنے کا پریاز دیا تھا لیکن سنگل اوور تھوو میں دے دیا اور اب اس کو 153 رنڈو بیکٹ کے رقصان پر کچھ بھی مومبائی انیلز کے پکش میں جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایس اوور کی اب در چوتھی کین کریں گے گیند باز پیوز شابلہ سامنے تیار ہے بلے باز ابھیشیک شرما اس پار گھوٹن پر گھوٹن پر گھوٹن پر گھوٹن اوپر سے اور یہ ابھیشیک شرما کے بلے سے نکلا ساتوہ چھکا ہے کہ آپ بیکٹنگ کر رہے ہیں اس سمیں ایک سٹھونوں پر بلے بازی کر رہے ہیں 21 گیندوں کا سامنا کیا ہے پیوز شابلہ کے خلاف میں یہ چوتھا چھکا ہے ابھیشیک شرما کا اور آج جب شابلہ کے خلاف میں بلکل گرم نظر آ رہے ہیں ابھیشیک شرما پیوز شابلہ جہاں جہاں گیند ڈالنے وہاں وہاں چھکے کھا رہے ہیں اور چھکے لگا کون رہا ہے ابھیشیک شرما کیا دوسرا شرما کے بلے سے آج دھما کے دار پاری دیکھنے کو بلے گی روید شرما ایک بار پھر سے پیوز شابلہ کی گیند اس بار یہ گیند میں اس دم پر تھی چھوٹی گیند تھی اور اس گیند کو ڈیپ مٹ وکٹ کی شیطر میں کھیل گیا ہے ڈائر لگا کر کے گیند کو روکنے کا پریاس کیا نمن نے گیند کو روکا واپس روکیا سیدھے گیند باس کے ہاتھوں میں پیوز شابلہ کے ہاتھوں میں لیکن دو رن لینے میں سفر ہو جائیں گے بلے باس ابھیشیک شرما اور ان دو رنوں کے ساتھ ہی اب ہائیدر آباد کی ڈیم کا سکور ایک سو ایک سفرندو وکٹ کے روکسان پر آخری گیند کرنے کے لیے آتے لے پیوز شابلہ سامنے تیار ہے ایک پر پھر سے ابھیشیک شرما چھوٹی گیند مدل سٹم پر اور گیند کو ہوا میں اڑا دیا ہے لیکن ڈیپ میڈ وکٹ پر اس بار کیچ کر لیے جائیں گے ابھیشیک شرما آؤٹ ہو جائیں گے اس بار خراب گیند تھی اور پلہ ضرور چلا تھا ابھیشیک شرما نے گیند کو ہوا میں کھیل دیا تھا ڈیپ میڈ وکٹ پر لیکن کلیر نہیں کر پائے ساتھ چھکے لگانے کے بعد میں انت میں جا کر کے ابھیشیک شرما آؤٹ ہو کر کے واپس پویلین جاتے ہوئے اور کل ملا کر کے سکور ایک سو ایک سک رن بین وکٹ کے نقصان پر اور یہاں پر دیکھا جائے تو کل ملا کر کے جو کرنٹ رن ریٹ ہے وہ پندرہ کے آس پاس کا ہے چودہ دشملہ چھے چار آپ سوچئے کی گیارہ اوبر تک اسی ٹیم نے لگاتار پندرہ کے آس پاس رن ریٹ مینٹین کیا ہے اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ انڈین پریمیر لی کے اتحاس کا یہ سب سے بڑا سکور آج دیکھنے کو مل جائے کیونکہ اب بلے بازی کرنے کے لیے آئے گے اب ہینڈرچ کلاسین جنہوں نے کی پچھلے مچ میں ماتر 29 گیلدوں میں 69 رن بنا دیئے تھے اور جس طریقے سے دھماکے دار بلے بازی انہوں نے پچھلے ماتش میں ایرن گارڈنز میں کی تھی اس ریکٹ پر اگر ان کے بلے سے رن آ جائے گا تو مزہ آ جائے گا اور پروجیکٹڈ سکور اگر یہی رن ریکھ رہا جو کی لگ بک 15 کے آس پاس کا ہے تو آج 292 رن بنانے میں سفل ہو جائے گی حیدر آباد کی جن پھر سے سن لیجیگا اگر یہ جو پروجیکٹڈ سکور ہے 292 رن جو کارنٹ رن ڈیٹ اس سمیں چل رہا ہے 14.6 چھے چار کار پھر پندرہ کے آس پاس ہے اگر اس کو مینٹین کر دیا آنے والے چوبان گیندوں میں یعنی 9 آور میں تو آج 292 رن ہیدر آباد کی تیم بنا سکتی اور اگر اس سے زیادہ کر دیا تو تیم سو رن بھی آپ کو انڈین پریمیر دیاس میں پہلی رفا دیکھنے کو مل سکتا ہے بڑا مانچ ہے شمس بلانی کو گلایا گیا پھائے ہاں کی سپن گین باز مانچ میں 52 ویکیت انہوں نے نکالے ہیں اور کس طریقے سے گین بازی کریں گے دیکھنا دلچس ہوگا لیکن باتنگ کرنے کے لیے تیار ہیں بلی مارکرم نے دیو کور کی شیطر میں پہلا رن دی سریا جب تک تک کی باز حرار کی فیلڈر گین کو فیلڈ کریں گے واپس رو کریں گے اشان کشن کے ہاتھوں میں بھو بھو کافی دور کر دیا تھا جب تک گین کشن اپنے گلوپس میں کریں گے دو ملانی کی لیکن کس کے گیرائی کا استعمال کیا تک بھو ایرن مارکرم نے کلائی کو سارے مدل سکم سے گین ٹپا ٹھاکڑ کے جو اپ سب تک جاری تک اسے کھل دیا تک سیدھے لانگ آن کشتر میں کو فیل کیا جائے گا واپس گیل باست گیل کبس ملانی ہو گیل 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 بھو گیل بھو گیل بھو گیل گیل دیار ہے ایڈن مارکرم اس بار گوڑنیٹ پر گینٹی پاک فل پر جا کر کے پلیباز نے گل کو تک کر دیا تھا سیدے گیند جا رہی ہے تیت کبر کی شیطر نے گل کو فیل دک کیا جائے گا دھوینا مفاکہ کے دوارا ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے ایشان کشن نے گئی کو اپنے گلوز میں کیا دکیا واپس دو کر دیا تھا کیاپٹن فاردک پانڈیا کے طرف اور اس ایک رن کے ساتھ نے 186 رن تیل بکیت کے لکسان پر اپنے پڑیاں اوبر کیا ہے لیکن شمس بنانی کب تک پچھیں گے سوار کی اگل کرنے کے لئے سامنے تیار ہے پلیباز ہے ہنڈرچ کلاس ان شلائٹن گیند وہ بھی میڈل سٹم پر اور اس گیند کو اڑا کر کے کھیل دیا پلیباز ہنڈرچ کلاس ان نے سی ڈے لانگ آف کی شیطر میں چھے رن مل جائیں گے اور دوسرے منجل پر گیند کو پہنچا دیا ہے ہنڈرچ کلاس ان نے خطرناک پلیباز ہیں سوار کیا جائے گا تلک ورمہ کے دوارا واپس ہو کیا جائے گا کشان کشان کی طرف ایک رن لینے میں سمجھل ہو جائیں گے بھلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ ہی اوور کی بھی سماپتی ہو جائے گی 12 اوور کی سماپتی کی بات میں سکور ہے 173 ویگر کے نمکسان پر کرنٹ رن رکھ 12 اوور کے بعد میں 14.42 ہے ہنانکہ جسپید بھومرہ کا ماتر ایک اوور کا استعمال کیا ہے اور یہ ایک تھوڑا سا کوششنیبل ہے میرے خیال سے مجھے لگا کہ جسپید بھومرہ کا استعمال اب تک ایک آت اوور اور کر دینا چاہیے کہ یہ کوئی نیم نہیں ہے کہ بھومرہ صرف بیتوور میں ہی گینباز ہی کریں گے اگر سامنے سے آپ کے گینباز پٹ رہے ہیں تو ہمیشہ یہی رول ہوتا ہے کہ آپ اپنے سب سے بہترین گینباز کو لے کر کے آئیں تاکہ اگر سامنے سے آپ نے لڑائی جیت لی تو ہو سکتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑے لیکن اس سمیں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکلی لگتا ہے کہ غلطی ہو چکی ہے ہارڈک پانڈیا سے یا صرف ہو سکتا ہے کہ ان کی الگ سوچیں لیکن اب جا کر کے جسپید بھومرہ کو بلائے جا رہا ہے کیونکہ یہاں سے آٹھ اوور باقی ہیں اور اس میں سے تین اوور بھومرہ کریں گے رائٹ آم اوہ دو بھی گینبازی کریں گے سامنے تیار ہیں بھلی باز نچ کلاسیں پہلی گین اس پار گوڈنٹ پر گینٹی آفٹم سے بہت ڈرائیو کیا تھا بھلی باز نے اور اس گین کو سیدھے کھیلیا تک رابر کی شیٹر میں روید شرما نے چھلانگ لگا کر کے روکنے کا پریاز کیا لیکن گین سمبل کر گئے اور گین چلے گئے سیدھے اپیڈ آف کی شیٹر میں جب تک کی گین کو فیلڈ کریں گے جسپید گھمرا کے ہاتھوں میں ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے بھلی باز سور ون گین کی حالانکہ یقین باز جسپید گھمرا کی اور یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے کہ ہینڈرچ کلاسین کے خلاف میں جسپید گھمرا کا زیادہ زیادہ استعمال کیا جائے اس اوور کی دوسری گین کرنے کے لیاتے ہیں ایڈنڈ مارکرم تیار ہیں اور گین بازی کریں گے جسپید گھمرا بھار اب بھاگنا شروع کیا جسپید گھمرا نے اس اوور کی ادلی گین اس پار یوٹرنین کی گین تھی جسپید گھمرا کی میڈل آن لیکس ٹیم پر جیسے تیسے گین کو آن سائٹ میں گھلاتا بھلی باز میں لونگ آن کی شیٹر میں گین کو سیلڈ کیا جائے گا واپس اشان کشن کے ہاتھوں میں گین کو دھوڑ کیا جائے گا کیونکہ وکیٹ کیپر ہیں ایک رن لینے میں سفل ہو جائیں گے بھلی باز اور اس ایک رن کے ساتھ کی اب سکور ایک سو پچھتہ رن تین وکیٹ کے نقصان پر پارہ دشم لب دو اوور کے بعد میں ہینڈوچ کلاس ہیں اس سمیں نو رنوں پر بھلی بازی کر رہے ہیں چار گیندوں کا سامنا کیا ہے ایڈن مارکرم کی بات کریں تو اس سمیں بائیس رنوں پر بھلی بازی کرتے ہیں گیارہ گیندوں کا سامنا کیا ہے جسپید گھمرا گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے اس پار جسپید گھمرا تیسری گین کریں گے رائٹ لاب اوہو دو اکیٹ ہینڈرچ کلاس ہیں ان کے لیے ایس اوور کے تیسری گین اس پار فل ٹاوس گین کرتی تھی گھتنے سے نیچے گین تھی اور اس گین کو کھل دیا تسیدے لاؤن کی شیطر میں دیم دیویڈ نے گین کو فیل کیا واپس سروٹ کیا جسپید گھمرا کے ہاتھوں میں لیکن ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے بھلی باز اور اس ایک رن کے ساتھ ہی جسپید گھمرا نے اور جی ہاں نو بول کا اشارہ امپائر کا تاوہ فری ہٹ مل جائے گا جسپید گھمرا نے ایک بڑی گلتی کر دی ہے اور اب بھلی باز ہی کریں گے بھلی باز ایڈن مارکرم اور وہ پوری طریقے سے ہاتھ کھولنے کی کوشش کریں گے نو بول ہے فری ہٹ ہے گھمرا ایس اوور کی اب اگلی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے اور سامنے تیار ہیں بھلی باز ایڈن مارکرم سامنے تیار ہیں بھلی باز ایک بھر سے دکھا جائے تو ایڈن مارکرم جسپید گھمرا گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے اس پر آف سب صدار گین کی شاٹ اپ گوٹن گین سور ون گین تھی لیکن ریس گین کو ریب کر دیا تھا پہلے باز نے اور ہلکے ہاتھوں سے گین کو کھیل دیا تھا سیدھے گین جاری ایڈن مارکرم میں جب تک کہ گین کو فیلڈ کیا جائے گا ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے جسپید گھمرا خود ہی گئے گین کو بھاکت کے فیلڈ کیا واپس رو کیا کشان کشن کے ہاتھوں میں لیکن ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے پہلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ اسکور پر کر کے پہنچ جائے گا ہائدر آباد کی دین کا ایک سو اٹھتر رن تین وکیٹ کے رفصان پر بارہ تشملہ چار اوبر کے بعد میں اور اب پانچ بھی گین کرنے کے لیے آئیں گے گین باز جسپید گھمرا چوالیس گیندیں ابھی بھی باقی ہیں اس ہائدر آباد کی پاری میں ترینٹ رنڈیٹ 14.05 کا ہے تھوڑا سا رنڈیٹ ضرور نیچے گی رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے اوبر میں 14.05 کا تھا تو گھمرا آئیں گے رنڈیٹ تھوڑا سا نیچے ضرور جائے گا بیرال سٹوائک لینے کے لیے تیار ہیں بلیباز ہیل رچ کلاس ہیں اس ہمیں دس رنوں پر بلیباز ہی کر رہے ہیں پانچ گیندوں کا سامنا کیا ہے اس اوبر کی پانچ بھی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے جسپید گھمرا کی گیند بلیباز ہی کر رنڈ کی گیند کو ہرکی آتوں سے کھیل دیا تھا بلیباز نے گیند جاری ہے سیدھے باکورٹ پوائنٹ کی شیط میں جب تک کی گیند کو تیز گچ کے اندر فیلڈ کیا جائے گا واپس انشانٹیشن کے ہاتھوں میں تھوڑ دیا جائے گا ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے بلیباز اور اس ایک رنڈ کے ساتھ اس کو بڑھ کر کے پہنچ جائے گا اب کل ملا کر کے ایک سو انیاسی رن تیم لکیٹ کے رخصان پر بارہ تشملب پانچ اوور کے اب تک گیند بازی کی گئی ہے اور اس اوور کے اب آخری گین کرنے کے لیے آئیں گی گیند جسپید گھمرا جیسے ہی گھمرا آئے اس اوور میں انہوں نے مارکر اب تک پانچ رن دیئے ہیں کوئی باؤنڈری نہیں دیا ہے اور رن ریٹ اب نیچے آیا تیرہ تشملب نو پانچ پر جسپید گھمرا رائٹ آم اوور دوکر اس اوور کے آخری گیند کرنے کے لیے آتے ہوئے اس بار فلٹ آف گین کرتی جسپید گھمرا نے گھٹنے سے نیچے ہی گیند رہی تھی لیکن اس کین کو سیدھے بلنے سے کھیل لیا تھا ملے باز نے ہوا میں گیند ضرور کی رکیم گئی ہے سیدھے لانگ آف کی شیط میں ہارٹک پانچ یا لانگ آف پر موجود تے گیند کو سیٹ کیا واپس ہو کیا ایک رن بنانے کا مہتہ مل جائے گا اور اسے ایک رن کے ساتھ ہی اوور کے سمافتی ہو جائے گی تیرہ اوور کے سمافتی کے بعد میں ہائیڈراباد کی دین تستور ہے ایک سو اسی رن ناکیم وکیٹ کے نقصان پر ہینڈرچ کلاسے میں گیارہ رنوں پر باکنگ کر رہے ہیں چھ گیندوں کا سامنا کیا ہے ایڈن مارکرم کی بات کریں سمیں چوبیس رنوں پر باکنگ کر رہے ہیں چودہ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے دونوں بلے باز اس سمیں اگر رکھ ٹھیک ہے تو صرف مشکلیں بڑھے گی لیکن پہلی دفعہ رن ریٹ 13 کے آس پاس آیا 13.5 کا پچھلے اوور کی سمافتی کے بعد میں 14.6 تھا لیکن ابھی بھی یہ مانچ بہت ہائی سکورنگ مقابلہ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں دھائیسوں سے زیادہ رن ہائیڈراباد کی ٹیم اگر نہیں بنائے گی تو وہ ضرور دسپوائنٹ ہوں گے نراش ہوں گے درہال کیپٹن ہاروک پانڈیا گین بازی کرنے کے لیے آ رہے ہیں پہلی گین کریں گے سامنے پیار ہے پہلے باز دو رن رن میں سفل ہو جائیں گے بلے باز اور ان دو رنوں کے ساتھ اسکور بل کر کے پہنچ جائے گا 182 رن کل بلا کر کے تین وکٹ کے نقصان پر اور 11 رنوں پر بلے بازی کر رہے ہیں ہنڈرچ کلاس ہیں جبکہ ایڈرن مارکرم میں اب تک 36 رن بنائے ہیں اور اب سٹرائک لینے کے لیے تیار ہیں ایک پار پھر سے دیکھا جائے تو بلے باز ایڈرن مارکرم میں سور کی اب دوسری گین کرنے کے لیے آتے ہوئے اور بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں ایڈرن مارکرم رائٹ آم اور بلے بازی کریں گے اس پار گونلنگ پر گین تھی لیکن لیکن لیکسٹن کی لائن پر کلائیوں کے سارے گین کو پیل دیا تصریر بیو اسکوائر لیکن کی شیطر میں جب تک کی گین کو سویل کیا جائے گا واپس کشان کشن کے ہاتھوں میں تھوٹ کیا جائے گا آسانی کے ساتھ ایک رن لینے میں سفل ہو جائیں گے بلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ ہی سکور بر کر کے پہنچ جائے گا کل ملا کر کے دیکھا جائے تو اب ہائدر آباد کی دین تھا ایک سو تیرہ سی رن اسم ہے تین لیکیٹ کے رکسان پر تیرہ دشملہ دو اوور کے اب تک گین بازی کی گئی ہے اور اس اوور کی تیسری گین کرنے کے لیے آخرے گین بازی پر فل سے شوائک لینے کے لیے تیار ہیں اب ہندرچ کلاس ہیں بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلے باز اب ایک پر فل سے ہندرچ کلاس ہیں ایک سو تیرہ سی رن تین وکیٹ کے نقصان پر اس اوور کی چوتھی گین کرنے کے لیے آخرے گین بازی ایک بار پر سے ہاردک پانڈیا سامنے بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں ہندرچ کلاس ہیں ہاردک پانڈیا نے تین دشملہ پین وور میں ارتس کرنے دی ہے رائٹہ موود وکیٹ گین بازی کریں گے چوتھی گین اس پر لیکس دم پر گین تھی فلڈ آس گین خراب گین پھڑنے کی ہائٹ پر گینڈ آئی اور اس گین کو بلکل بلے کے بیچ و بیچ لیتے ہوئے فلک کر دیا تھا بلے باز ہندرچ کلاس ہیں دیت کو سوائن لے کی شیطر میں چھے رنوں کے لیے بڑا چھککا ٹرانگ دیا ہے ہندرچ کلاس ہیں اور یہ بہت دی خراب گین تھی جب آپ لیکس دم پر اور وہ بھی گھٹنے کی اچھال پر گینڈ دیں گے فلڈ آس تو ایسے میں تو بلے باز چھوڑنے والے ہیں نہیں اٹھتر میٹر لمبا چھککا اور ہندرچ کلاس ہیں پہنچ گئے ہیں سترہ رنوں پر آنٹھ گینڈوں کا سامنا کیا ہے جبکہ ہائیدر آباد کی دین کا سپور ایک سو نباسی رن ٹیل وکیٹ کے نقصان پڑے سوور کی اب پانچ کی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے ہارڈک پانڈیا رائٹ آم آہودہ وکیٹ پک کی بھی گین تیس بار گونٹ لینڈ پر حالانکہ گونٹ لینڈ سے دوری شاٹ گین تھی اور اس گین کو پل کر دیا تھا بلے باز میں گین جائے گی دیپ پر وکیٹ کی شیطر میں اپنے جب تک کی گین کو سیڈ کیا جائے گا واپس بھو کیا جائے گا سیڈر وکیٹ ٹیپر کے ہاتھوں میں ایک رن لینے میں سمحل ہو جائیں گے بلے باز اور اس ایک رن کے ساتھ ہی ہندس کلاسیں ان جو کی بڑے خطرناک بلے باز ہیں نون سٹرائکرین پر پہنچ گئے ہیں 18 رن پر باٹن کرتے ہوئے نو گیندوں کا سامنا کیا ہے ایڈن مارکرم نے اب تک 27 رن بنائیں سولہ گیندوں کا سامنا کیا ہے اور اب بس وائٹ لینے کے لیے تیار ہیں بلے باز ایڈن مارکرم میں سمیں اور گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے ہاردک پانڈیا ہے سوبر کی آخری گین کرنے کے لیے آتے ہوئے اپنے سپل کی بھی آخری گین کریں گے رائچہ مہود اوکیت بھاگنا شروع کیا ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا کی چھوٹی گین کی آفٹم کی لائن میں اپا تھا کر کے گین کندوں کی اچھال تک مجھ نہیں بھی اس پار گین کو کل کر دیا تھا بلے باز میں اپنے رسک کو رول کرتے ہوئے اور زمین کے سہارے گین گئی تھی دیپ ملوکیت کی شیط میں گین کو سیٹ کیا واپس دو کیا کشان کشان کے ہاتھوں میں ایک نل اینے میں سفل ہو جائیں گے بلے باز ایڈن مارکرم اور اسی کے ساتھ ہاردک پانڈیا نے اپنے چار اوور کا جو کوتا ہے اسے پورا تر لیا ہے اور کل ملا کر کے اب اسکور چودہ اوور کی سمافتی کی بات میں ایک سو اکیانوے رن تین وکیٹ کے نقصان پر چار اوور میں ہاردک پانڈیا نے چھالیس رنگ دیئے ایک وکیٹ نکالا ہے ہاردک پانڈیا نے لیکن ان کی اکانوی گیارہ دشنگلہ پانچ شنی کی ہے اور جسپیت گمرا ابھی بھی الگ گین باز نظر آ رہے ہیں انہوں نے چھیک اکانوی سے اب تک گین باز ہی کی ہے باقی سوی گین باز جو ہیں چھوئے نا مفاقع کی بات کریں تو سولہ کی اکانوی سے انہوں نے تین اوور میں آرتالیس رنگ دیئے ہیں اس کے علاوہ زہرہرہ گو meltsیا نے دو اوور میں چونتیس رنگ بھی ان کی اکانوی سترہ کی ہے کہ اس شابلا نے دو اوور میں چونتیس رنگ دیئے ان کی اکانوی بھی سترہ کی ہے اور شمس بولانی نے ایک اوور میں پارہ رنگ دیئے ہیں ان کی اکانوی بارہ کی ہے آج ایسے لگ رہا ہے جیسے دل کھول کر کے ممبئی کے جو گین باز ہیں وہ یہاں پر رن لٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہیدر آباد کی ٹیم نے جم کر کے لٹا ہے ان کے خلاف میں کم سارے رن بنایا ہیں چودہ اوبر کی سماخی کے بعد میں سکور اس سمیں اب ایک سو اکیانوے رن تین لکیٹ کے نقصان پر ایرن مارکرم فیلحال اٹھائیس رنوں پر پلی بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سپرہ گین بازی میں سامنا کیا ہے اور اب گین بازی میں کیا پریورتہ نہیں کیا جائے گا اور اس سمیں دیکھا جائے تو پوجیکٹر سکور جو ہے وہ کل منا کر کے دو سو اکیاسی بھی جا سکتا ہے اگر پندرہ رن پر کی اوبر کی رفتار سے بنا جائے گی رائٹ ام ہو وہ طرح کے چسپی کنگا پہلی گین اس پر یورک کا ٹین کی گین تھی لیکن اپسٹر سے باہر اور اس گین کو کھیل کیا ہے سی نے دی پوائنٹ کے شیطر میں بلی باز نہیں گین کو سویل کیا جائے گا اور واپس رو پیا جائے گا ایشان کشن کے ہاتھوں میں ایک رن لینے میں سفر ہو جائیں گے بلی باز ایرن مارکرم 29 رنوں پر پہنچ گئے ہیں 18 گیندوں پر سامنا کیا ہے اور ہندرچ کلاسین 18 رنوں پر بلی بازی کرتے ہوئے 9 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے دوسری گین کرنے کے لیے آتے ہوئے گین باز جسپید گمرا شاید پلاننگ یہی ہوگی ہاتھ پانڈیا روڑک شرمان کی کہ جب بھی ہندرچ کلاسین آئیں گے ان کے خلاف میں گین بازی کروائیں گے جسپید گمرا شاید اسی کے جسپید گمرا نے زیادہ گین بازی شروعاتی اوبر میں کی نہیں ہے اس اوبر کی دوسری گین بھاگنا شروع کیا رائٹا موہو دفرگیت گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے اس بار گوننگ کی گین تھی آف سٹم پر لیکن سرور ون گین تھی اور اس گین کو دیکھا اور اس گین کو درائیو کر دیا کسیدے لانگ آف کی شیط میں کھلاری موجود تھی ہارڈک پانڈیا نے گین کو سیلڈ کیا جو کی کپتانی بھی کر رہے ہیں مومبئی انڈینز اور واپس سرو کر دیا ہارڈک پانڈیا کے ہاتھوں میں لیکن ایک رن لینے سے نہیں رکھ پائیں گے بلیباز ہندرچ کراسین کو اس سمیہ اگر سنگل دبل لیں گے ہیدراباد دکھ کے کھلاری تو وہ بہت زیادہ نقصہ نہیں پہنچائے گا مومبئی انڈینز لیکن اگر باؤنڈریز آئے گی تو اسے بڑا مشکل ہوگا سپائک مینے کے لیے تیار ہے ملیباز اب ایڈن مارکرم اس ور کے تیس بھی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے گین باز جسٹی دومرہ اس پار یورکرننٹ کی گین تھی مدل اور نیکس ٹم پر اور اس گین کو آن سائد میں کھیلا تھا بھاکیلا تھا ملیباز نے لاؤنگ آر کی شیط میں ٹیم ڈیوٹ بھاگتے ہوئے آئے گین کو سویل کیا واپس رو کرتے آئے سان کشن کے ہاتھوں میں کیونکہ پہلا دن پہ ہیسے لیا تھا دوسرا بھاگنا چاہتے تھے ایڈن مارکرم لیکن ہندرچ کلاس سے انہیں منا کر دیا اور بلکل صحیح ساسلا تھا ہندرچ کلاس ہی تھا اس سنگل کے ساتھ اسکور 194 رن تین وکیٹ کے نقصان پر چودہ وشملا تین وکیٹ بازی ہوئی ہے اور اب چوتھی گین کرنے کے لیے اپنے بولنگ مارک پر جاتے ہوئے گین باز جسٹید گمرا سوی گین باز بارہ چودہ سترہ اٹھارہ اس کے کونوی سے رن دینے میں سفل ہوئے ہیں سفل کیا ذرفہ نہیں کہا جائے گا لیکن جسٹید گمرا جو ہیں انہوں نے دو دشت شملہ تین وکیٹ بھاگر پندرہ رن دی ہیں چھے کی کون میں سے اس وکیٹ بھاگر کی کرنے کے لیے پیار ہے ہنڈرچ کلاس ہنڈرچ کلاس ہنڈرچ کلاس کلکر کی آسپار گین کو آپ سٹم پر پکی بھی گین تھی اور اچانا کی گین اچھوی تھی کندوں پر بلکل پر لے کے بیچ و بیچ لیتے ٹیم مڈوکیٹ کی شیطر میں چھے رن مل جائیں گے ہنڈرچ کلاس ان کو ہیدراباد کی ٹیم میں چودہ دشملہ چار اوبر میں دو سو رن بنا دیئے ہیں پیرہ تشملہ چھے چار یہ کرنٹ رن ریٹ سمیت چلتا ہوا اور ہیدراباد کی ٹیم کے آج انڈین پریمیر لی کے دیاز کا سب سے بڑا سکور لگانے جا رہی ہے مرالی سوبر کی پانچ بھی گین کرنے کے لیے آتے ہوئے گین باس ایک بار فرسے جس پی گمراہ رائیتا مہود اوہدوے کی گین بازی کنی آپسن سے بار گین تھی اس میں گین کو کٹ کر دیا تھا گرننٹی گین کو گین جا دیا سیڈے دیت کبر کی شیطر میں میں سلڈنگ کر دی تھی لیکن فنبل کیا تھا واپس گین کو کلیکٹر کے پیل کر دیا تھا کشان کشن کے ہاتھوں میں جو کی پاٹنگ انپل وکٹ کی بھی کر رہے تھے ایک رن بنانے کا موقع مل جائے گا ایس ایک رن کے ساتھ بنایا ہے اور ایک رن ملا کر کے اب تک 19 گینڈوں کا سامنا کیا ہے کی گمراہ سامنے تیار ہے ملیباز ایڈن مارکرم رائٹ آب اوہ تبکیت گین بازی کریں گے ایس اوور کی آخری گین اس پار فلان انت کی گین تھی بیڈل اور لیکسٹر پر گین کو فلک کر کیا تھا ملیباز نے دیپ بگیٹ کی شیطر میں سیم آرکھا کے باز تلک برما نے گین کو فیلڈ کے واپس شانکیشن کو جھو گیا جنہوں نے گین کو اپنے کلپز میں کیب کر کے واپس کیپٹن کو دیا اور اس کے ساتھ اوور کی سمافی ہو جائے گی 15 اوور کے سمافی کے بعد سکور ہے 203 ویڈٹ کے نقصان پر اور سماچ جیت ترچ کرنے کے لیے مومبو انڈینس کے بلے بازوں کو آج بہت پسی میں بہانے پڑیں ہو سکتا ہے کہ 200 رن یا اسے زیادہ رن چیز کرنے کو ملے کیونکہ اس سمیں جو رن ریک ہے وہ 13 تشمل 4-7 کا ہے اور ایسے میں مان کر چلیں کہ آج جو رن ہے وہ کم سے کم ہیدر آباد کی ٹیم 200 بنائے گی اس سے کم اگر ہیدر آباد کی ٹیم بناتی ہے تو وہ نراش ہی ہوں گے کیونکہ جو سٹارٹ آج دیکھ کر کے گئے اب شیخ شرما جس طریقے سے بات ٹیم کی پیویس ہیڈ نے جس طریقے سے بات ٹیم ہیڈرچ کلاس سیل کر رہے ہیں اس سے کم کیا ہی ہیدر آباد کی بناتی نظر آئے گی لیکن کمال کی بلے بازی رہی ہے آج ہیدر آباد دریا بہت سبت طریقے سے نظر آتا بہرحال اس آور کے اب اگلی گین کرنے کے لئے آتے گین باز اور سامنے بلے بازی کرنے کے لئے تیار ہیں بلے باز ایک پر سے ملا کر کے دیکھا جائے تو اب 203 ڈرن تین وکیٹ کے نقصان پر 15 وش وکی گین بازی ہوئی ہے اور اس آور کے دوسری گین کرنے کے لئے آئیں گے گین باز زرال گوٹ سامنے تیار بلے باز ہند اچ کلاف رائی ہم آور بگ بلے گین سور ون گین تھی چھوٹی گین تھی میری رن سائد میں گین دیا پہلا رن دی سی لیا جب تک سکر نکی شکر مکیٹ کو فی کیا جائے گا دوسر رن کے لئے بھاگیں بلے باز آسانی کے لیے آخر رائی چھوٹی گین لیکس جب پر گین کو پھل کر دیا تھا شمس بنانے گین کو فی لگ اشان کشن کے ہاتھوں میں لیکن سنگل بھاگ رہتے کافی نراج دیتے کچھ پتا تھا بلے باز انس کلاس ان کو کی اگر شوٹ فائن ایک پر جو خلاری مل جاتی بھرا اور مہنگے ثابت ہو رہی ہیں اگر بلے سے چار رن جائیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس طریقے سے گین بازی کریں گے تو صرف بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور اب اس ری گین دا حالانکہ مکرم اور وہ پہنچ کے 33 رنوں پر 22 گین کو سامنا کیا ہے جبکی ہیدر آباد کی تیز گستور 212 رن سمیہ تین وکیت کے نوشان پر 15 بچ چاہو ور کے بعد اس ور کے پانچ کی گیل کرنے کے لئے آتے گیل گن بازی کرے گے اس پر ی کرنے کی گے تھی رکل اور نیکس ٹم پر پہلے باز نے گے کو سوک کر دیا تھا سیدھے گے جا دی بس کو آنے کی شیط میں اور گے کو سویلڈ کرنے کے لئے زلال گو دیا بازی تک لے تیار ہے ایرن مان کرب اس پار چھوٹی گیل لیکس ٹم پر سکیل کو پھول کر دیا تھا ہوا میں گیل سو انہتر 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 آباد کی ٹیم بنانے میں سفر ہو جائی اور یہ انڈین پریمیر لیگ کے ایک پڑا سکور ہوگا اور آپ سمجھ سکتے کہ اگر ممبئی انڈین کی ٹیم نے اس سکور کو چیز کر لیا تو ایسے میچ کوئی بھولا نہیں سکتا ہے لیکن اس جو اکنمی میں سنگل ڈیجٹ میں آتے باقی سبھی گنباز 11 16 14 12 10 چابلہ سے لے کر شمس ملانی اور پرملا کر کے دیکھیں تو مفاقہ سے لے کر کہ کوئی بچا نہیں زرال گوردیا اتنے پٹے ہیں کی کی کہا جائے اور کل ملانکر کے دیکھا جائے جو انہیں جس میں رن بنے ہیں وہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک سے لے کر کے سمجھ ہیں اس کے لئے شہباز احمد ہیں ٹاکڈ ڈبیلز بھی ہیں رومنشور کمار حنا کی بیٹنگ نگ کی ضرورت پڑے گی نہیں پڑے گی چوبیس گیندے ہیں گینباز ہی کرنے کے لئے آتے ہوئے پائیں ہاں کے گینباز مفاتہ اس بار یہ گیند فولر منٹ کی تھی لیکن آپ چم سے باہر تھی مفاتہ کی گین اور ویڈیٹ کی پر کشان کشن نے اپنے گلپس میں گین کو ضرورت کیا تھا لیکن وائی بھی قرار دیا جائے سمجھاتے ہوئے نظار آرہی ہیں کہ آپ کو کیسے گینباز ہی کرنی ہے لیکن کئی بار جو پہلے بھی ہم نے چرچہ کیا اور جب بینباز پھٹنے لگ جاتا ہے تو وہ بس ایک ہی سمجھتا ہے کہ جل سے جلد اوبر چلا جائے اس کا اور اس میں اور بڑی طریقے سے پکائی ہوتی ہے پہلہ مفاتہ اس اوبر کے دوسری گین کرنے کے لئے آتے ہوئے حالانکہ پہلی گیند ہوگی لیکن ہم اوبر نے اس پار یورٹرنگ کی تھی حالانکہ فلٹ آف گین بنا دی تھی پہلے باس ایڈن مارکرم نے گین کو ڈرائیو کرتی آتا دیت کور کی شرط میں جب تک کہ نمجھ گین کو فیل کریں گے واپس اکشان کشن کے ہاتھوں میں برو کریں گی آسانی کے ساتھ سنگل لینے کم آتا میں جائے گا اور اس سنگل کے ساتھ اسکول بڑھ کر کے پہن جائے گا اب ہیڈر آباد کی دیم کا دو سو سولہ رنگ تیم وکیٹ کی مقصان کا ڈرائیو کرنے کے لیے سامنا کیا ہے اور اب گین بازی کرنے کے لیے سامنا کیا ہے اور اس سمیں سب کچھ ساوٹ آفریقا کی طرف سے گین باز ساوٹ آفریقا کی طرف سے دور پر لباس آفریقا کی طرف سے کفاکہ گین بازی کرنے کے لیے آتا ہے ایسے کلاس ان کے لیے سوبر رکھی ایک گین کریں گے لیفٹ آم مہ اوہ دوکے گیند پار رہا یہ گین کھوٹ لینگ پر تھی اور اس گین کو ہوا میں کھیل دیا ہے گین باز کے سر کے اوپر سے آفٹم کی گین کو سیمہ نے خوابت کے بعد چارہ رنوں کے لیے لانگ وان کی شیطر میں گین جائے گی حالانکہ سلور وان گین کرنے کی کوشش کی تھی دوینہ مفاقہ نے لیکن سینئر گلالی ہیں ہینڈرچ کلاس ان جانتے ہیں کہ دوینہ مفاقہ کیا کریں گے اور اس سمیں سیکھ دیتے ہوئے دوینہ مفاقہ کو چونکہ بھوشے میں ہو چکتا ہے کہ ساتھی یہ دونوں ساوٹ آفریقا کو کھنٹے ہوئے نظر آئیں لیٹوزند کرتے ہوئے آئے لیکن یہ سمیں الگ ایک فرنچائزی کے لیے کلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہنڈرچ کلاس سین چو ٹیس دنوں پر بل دعوالی کرتے ہوئے سولہ گیندوں کا سامنا کیا ہے ایس آخر کے تیسری گین کرنے کے لیے آتے ہوئے ایک پر پہلے سے مینہ وفاقہ سامنے بل دعوالی کرنے کے لیے تیار ہیں بلد باہز ہنڈرچ کلاس سین چو ٹیس دنوں پر بل دعوالی کرتے ہوئے لیکن آپ لوگوں کو رکنا نہیں ہے جو سبسکرائب کرنی جیگا اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو فتا فٹ چینل کو سبسکرائب کرنی جیگے اور بیل آئیکن کو دیکھ کر کے اور کا بٹن آپ کو ضرور ٹکٹ دی جیگا چلی جیگا کیونکہ جب بھی ہم لائیو آئیں گے آپ کے پاس میں نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا تو آپ لوگ رکیے نہیں بلکل ہیدر آواز کی طرح فتا فٹ چینل کو سبسکرائب کرنی جائیے آپ کا بھی سبسکرائب شاندار ہونا چاہیے سبسکرائب کرنی کے لیے دیرال ایک پر پر سے گین بازی کرنے کے لیے آتھویں گین باز دیکھا جائے تو اب مفاقہ اس آور کی اب چوتھی گین کرے گی پائن ہانک کی گین باز ہیں سامنے تیار ہے بجباز ایک بار پر سے ہنرچ کلاسین پولر لینڈ کی گین آپ جمپر اور اس پار گین کو نمبر تغڑا چھے رنو کے لیے بھیز دیا ہے ملنطاز ہنرچ کلاسین نے گین باز کے سر کے اوپر سے تیسری منجل پر گین کو پہنچا دیا یہ شرک صرف ہنرچ کلاسین ہی کھیل سکتے ہیں سبرتس طریقے سے گین کو اپر اڑایا تھا ہنرچ کلاسین نے بوئی او بوئی او بوئی کیا بیٹنگ کر رہے ہیں ہنرچ کلاسین اپارا گینڈوں پر چاریس رنگ بنا چکے ہیں ایک چوکتا چار چھکے دو سو بائیس نشن لفت دو دو کی سرائی گریٹ سے آنڈی تو فرن آب آ چکی ہے ہائدر آباد میں آج ہائدر آباد کی بھیل نے بھاگے تھوڑ دیئے گی کیا بھاگے لپیٹے ہوئے نظر آئیں گے آج مومبر انڈینز کے پلٹنز تیرہ آرے سوور کے اب با پانچ بھی گین کریں گے گین باز مفاقہ سامنے بلے بازی کرنے کے لئے تیار ہیں بلے باز ایک پر پھر سے ہنرچ کلاسین اس پر آب سمسو بہار گینڈ تھی سلالنگ کی گینڈ لیکن بہت زیادہ بہار کر دی یہ کتی پر اشان کشن نے گینڈ تو ضرور رہا کلیکٹ کیا وائیڈ قرار دیا جائے گا اور اس اترک رن کے ساہر اس کو بڑھ کر کے پہنچ جائے گا ہیڈر آباد کی بھیل کا دو سو سپائیس رن تیم وکیٹ کے نقصان پر سولہ بشن دف چار آب کے بعد نے انڈرچ کلاسین چالیس رنوں پر بلے بازی کر رہے ہیں سارا گینڈوں کا سامنا کیا ہے ایک چوکہ انہوں نے لگائے ہیں چار چھکے بھی لگائے ہیں ایک پر ایڈن مارکرم کی بات کریں سمیں پینتیس رنوں پر بلے بازی کرتے ہوئے چونکس گینڈوں کا سامنا کیا ہے اور اس اوور کی اب پانچ کی گینڈ کرنے کے لیے اپنے لیفت آم اوہ دو وکیٹ آب سب سے باہ گینڈ کی سولہ بینڈ کی گینڈ کو ہوا میں کھیل دیا انسائیڈ آؤ گینڈ جاری ہے دیپ گبر کی شکر میں جب تک کی گینڈ کو فیڈ کیا جائے گا واپس روٹ کیا جائے گا نمن کے دوارہ وکیٹ کی پر انڈ پر سنگل نینے میں سفر ہو جائیں گے بلے باز اور اس سنگل کے ساتھ اس پور بڑھ کر کے تہن جائے گا کل ملا کر کے دیکھا جائے تو اب دو سو اٹھائیس رن دین وکیٹ کے نفتان پر سولہ دشملہ پانچ شوبر کے بعد میں اور اب گینڈ بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے گینڈ باز ایک بار پھر سے مفا کا سامنے بلے بازی کرنے کے لیے پیار ہیں بلے باز ایک بار سر سے دکھا جائے تو اب ہنڈرچ کلاسین حالانکہ ایڈن مارکرم ہے سوبر کی آخری گینڈ کرنے کے لیے آتے ہوئے اس بار ہنڈرچ کلاسین کے پارکٹر ایڈن مارکرم نے ریوار سویپ کر دیا آپس کمس پر یہ گینڈ تھی فولر لینک کی گینڈ کو ریوار سویپ کرتے ہوئے ہرڈمن کی شیط میں بھیج دیا چار رنوں کے لیے پہلے مند بنایا تھا چار رنوں کے لیے اور اس چوٹے کے ساتھ ہی اب ہائیتر آباد کی ٹیم کا سکور پر کر کے پہنچ جائے گا دو سو پتیس رنے سمیں دین وکٹ کے نقصان پر شاندار بلے بازی ایڈن مارکرم 49 رنوں پر 25 گینڈوں کا سامنا کیا ہے اور وہی پر بات کی جائے دوسرے بلے باز ایڈرچ کلاسین کی تو انہوں نے کل ملا کر کے 41 رن بنائے ہیں 99 گینڈوں کا انہوں نے بھی سامنا کیا ہے ایک چوٹ کا چار انہوں نے چھکے لگائے ہیں اور ان کا آسپائٹ نے 215 تشملک ساتھ نوکہ ہے دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن اس مانچ میں کم سے کم 200 رن کو بن نہیں چاہیے یا 270 رن بھی بنتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں انجین ترمیرٹی کے بھیاز کا کیا یہ اچھتا مستور ہوگا پھرال گینڈ بازی کرنے کے لیے آپ نے گینڈ باز سامنے تیار ہیں بلے بازی کرنے کے لیے بلے باز اس سمیں دکھا جائے تو اب ہندرٹس کلاسین گولتی آر گینڈ بازی کرنے کے لیے آئیں گے اس آور کی پہلی گینڈ بردوسٹا پر فُنا لینڈ کی گینڈ تھی اس پار گینڈ کو ہلا کر کے کھیل دیا ہے سیدھے لانگ واف کی شیفت میں دوسرے منجل پر گینڈ جائے گی ہندرٹس کلاسین کے بلے سے آج صرف چھے رن اور چار رن نکلیں گے اور اس شوٹ کے ساتھ ہی ہندرٹس کلاسین سانتالیس رنو پر پہنچ گئے ہیں آیتراباد کے درشت جھومتے ہوئے ناچتے ہوئے ہندرٹس کلاسین ہندرٹس کلاسین کہتے ہوئے اور سکور 238 رنگ تین وکیت کے نقصان پر سیرال گوٹی آ یہ بھی ساوت آفزکا سے آتے ہیں ان کو بھی سبق سکھاتے ہوئے اس ورکے دوسری گئن کریں گے راؤنگو وکیت کرنے کے لیے آتے ہوئے اس ورکے دوسری گئن افتار کنٹن سے کوری شاٹ گئن تھی اور اس ورکے ان کو پنچ کیا تھا پہلے باس نے اور اس ورکے کو اپنے فالوکر میں زرال گوٹی آنے روک لیا رن بنانے کا کوئی موقع نہیں اس ورکے ابھی بھی لیکن تو 238 تین وکیت کے نقصان پر رکھائی دفع ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کارد گیندے ڈوٹ بھی ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف چھکے چھکے پڑے ہیں لیکن یہ ہائیلائٹ ضرور رہے گا کیونکہ اس ورکے مچ چھکے چھکے دکھے ہیں جو ڈوٹ گیندے وہ ہائیلائٹ ہے ایک بار پھر سی راؤنگو وکیت گین بازی کریں گے پھلٹ آف گین کر دی تھی گھٹنے سے نیچے گین پھلٹ آف اور اس گین کو آن سائیٹ میں کھیل دیا تصیب دی پھلٹ پھلٹ شکر میں جب تک گین کو سی لگ کرنے کے لئے آف وکیت گین بازی کریں گے پھلٹ آس گین ایک پر سی کر دی تھی اور اس گین کو پھلٹ دیا تصیبہ آن سائیٹ میں بھلے باز سی گین جا دی ہے ٹی باز ایک بار پھر سی سامنے بلیبازی کرنے کے لئے بلیباز ہنجھ کلاس گین دی اور اس گین کو کنائی کو سارے موڑ دیا سی دی دی سکو گین کشن میں جب تک گین کو فیل لگ جائے گا واپس کشن دو سو تیرے سچ رن اوچ سپور ہے انڈین پریمیر بی کے بیاس میں جو کیا سی بھی بنایا تھا لیکن اسے کیا تو دی بی آج ہاتھ آب باز باز کرنی گے آخر گیم کرنے کے لئے ہند جس کلاس کے لئے اس بار یہ گیم دیکس پر تھی دی سپور ہے 243 رن ٹیم وکیت کے نمصان پر اگر ہاتھ راب کی ٹیم نے 21 رن بنا لئے تو آج اتحاس رچ دے گی انڈین پریمیر لیگ سپور سپور ہو جائے گا 203 سکشن بنائے تھے روائل چینجز بانگلور کی ٹیم میں اور اس سپور ہے 243 رن یعنی 21 رن اگر بن گئے تو آج تحاس بنتے بے نظر آئے گا لیکن آپ تمام دوستوں کو بھی تحاس بنانا ہے چینل کو subscribe نہیں تو فٹا فٹ کر لیجی گا اور بیل آئیکن کو دوا کر کے آل کا بٹن بھی سیلیکٹ کر لیجی گا تاکہ جب ہم لائے وا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے 18 آخر قسم آپ کے بات 233 وکی وکی سمیں سکور ہے ہیتر آباد کی بی مل جائے اگلتے ہوئے 24 گیندوں کا سامنا کیا ہے اور اس آور میں کون گین بات کرنے کے لیے یا پھر گین بات 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 چھوڑی کی نظر آئی ہے ہاتھ گلا کر دکھا جائے تو سَم擇 تاؤ آردک پانڈیا کے دورہ پہلی گئن کرنے کے لیے آتے ہوئے جس پیٹ گھوڑا اس بار یوکرنن کی گئن ٹیل ویڈل سٹمپ پر آن سائید میں کھیل دیا پالے باس نے گئن جاری ہے سیدھے لانگ آن کی شیط میں ہیلچ کلاس این اپنے آپ سے خوش نظر نہیں آرہے ہیں سنگل مل جائے گا سنگل کے ساتھ ہی سکور 244 رن ٹیل وکیٹ کے نقصان پر فیلڈر لانگ آن پر موجود تھے گئن کو فیلڈ کر کے واپس اشان کشن کے ہات ہمیں ٹھوٹ کیا تھا لیکن ایک رن کے ساتھ 244 رن ٹیل وکیٹ کے نقصان پر ہارڈر آباد کی گئن کا تو ہے اور اب گین بازی کرنے کے لیے آتے ہوئے دوسری گئن کریں گے جس پیٹ گھوڑا سامنے تیار ہے پہلے بازی کرنے کے لیے بلے باز ایڈن مارک نام آفتم سے بہت زیادہ بہار گین تھی اس پار گوڈلین سے گین ضرور کی تھی لیکن آفتم سے بعد اور وائیڈ قرار دیا جائے گا اور اس وائیڈ کے سہارے سکور پر کر کے پہنچ جائے گا 245 رن ٹیل وکیٹ کے نقصان پر لگاتار گوڈلین کی لائن پر گین بازی کرنے ہیں گین باز جس پیٹ گھوڑا لیکن کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جس پیٹ گھوڑا نو بول یا سرکات وائیڈ کر دیتی ہیں ہلاکی اس پار ضرور رب تہلا وائیڈ ہے جس کی گھوڑا کا اس پیل میں لیکن دیکھتے ہیں کہ اندر فریشر کس طریقے سے گین باز ہی کرتے ہیں ہلاکی ممبئی انڈینز کے یہ سب سے بڑے گین باز ہیں اور اس کے بعد ایک اور رکھ کسی نہ کسی اس پیرر سے ان کو کرانا پڑے گا پھر آلے سمر کے دوسری گین کرنے کے لیے آتھوئے جس کی گھوڑا مرائیتہ مہود کے سامنے تیار ہے بھلے باز ایک بار پھر سے ایڈین مارک رام شاندار یورکر اس پار سید ایمبرل سٹب کی جڑ پر مارا تھا لیکن چیتے پر سے گین کو دھاکیلا ہلکے ہاکوں سے گھیلا گین چلی جائے گی باٹنگ کریز کے جس بگل میں اسکوائل میں کی شیطر میں ایسان کشن بھا کر کے گئے گین کو فیلڈ کیا باپس گینڈ سینکتی ہے جس بید گمراہ کے شرف لیکن ایک رن لینے سے نہیں رو پائیں گے بھلے باز کو لیکن تاریس کرنے پڑے گی اس طریقے کی یورکرز بہت کم آج کل فکرٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس طریقے کا گین باز بھی کہاں دیکھتا ہے جس بید گمراہ سوبر کے تیسری گین کرنے کے لیے آتھوئے رائیتہ موہود بھگیٹ ہندس کلاس اینسپائٹ مینے کے لیے پیار ہے گمراہ کی ہے گینڈ اس پاس سوار ون گینڈ تھی گونڈلین پر کی گئی گینڈ تھی اوپسٹر سے تھوڑی باہر اور بلکل بلدباہ چکمہ کھا گئے بلہ چھلایا تھا ہندس کلاس ہی ان میں لیکن پاٹ اور بول میں کوئی سمپرک ہوا نہیں گینڈ چلی جائے گی ویگر کی پر کے ہاتھوں میں جن میں کی کوئی گلتی نہیں کی اپنے گلپس میں گیم کو قید کر دیا اور ریسی کے ساتھ اب تک جسٹید گمرا نے اس ور میں تین گیم دیکھی ہیں آیدرباد کی تین کا سکور ہے 246 رن تین وگیٹ کے نقصان پر آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا یہ اتحاظ کا سب سے بڑا سکور بننے جا رہا ہے 263 رن آرسی کی تین نے بنایا تھے کیا اس سے زیادہ رن بنا پائے گی آیدرباد کی تین 244 کی تین کرنے کے لئے آقوے جسٹید گمرا لائی تابہو دو بگیٹ گین باز ہی کریں یہ سامنے تیار ہے ہنریچ کلاسین نے اس پار فلڈ آس بنا کر کے ہنریچ کلاسین نے گین کو گین باز کے بغل سے کھیل دیا سینے لونگ آن کی شکر نکچہ رنوں کے لئے لونگ آن پر جو کھلاری موجود تھے ان کو تھوڑا سا سکورش کر دیا گیا تھا لیکن زبردست طریقے سے اس پار گین پر پرہار کیا تھا بلباز ہنریچ کلاسین نے کلکل یورکر لین کی گین تھی لیکن تھوڑی سی فلڈ آس میں تب بھی ہو گئی اور رسک کا بہت تگڑا استعمال کرتے ہیں ہنریچ کلاسین چار رنوں کے لئے اب اس پار کی پانچ بھی گین کرنے کے لئے آتے ہوئے گین باز جس پید گمرا سامنے تیار ہے ہنریچ کلاسین اس بار یہ گین پھٹنے پر تھی لیکن آفٹم سے باہر سلور ون گین کو سمجھ دیا تھا اور اس پار گین کو کھیل دیا سیدھے دیو بیچ کا کور کی شیطر میں چار رنوں کے لئے ضرور چھلانگ لگا کر کے ہاروٹ پانیا نے گیند روکنے کا پریاس کیا لیکن چوکے کے ساتھ اسکور بڑھ کر کے بہن جائے گا دو سو چوبن رن پانچ وکٹ کے نمسان پر اور اس سمیں دیکھا جائے تو سات گیندے آنی باقی ہیں اگر نو رن بن جاتے ہیں تو مان لی جی کی اتحاس جو ہے وہ بن جائے گا کیونکہ انڈین پرمیر لیگ کی اتحاس میں دو سو تیرے سن رن اور جو بار بار ہم لوگ چرچا کرتے ہیں کہ گیند کے دھاگے کھول دیئے واقعی میں گیند کے دھاگے کھول دیئے سمیں ہندش کلاپین میں اور ہائدر آباد کے تمام جو بلیباز ہیں کیونکہ گیند کا جو دھاگا ہے وہ باہر نکل گیا ہے یہ کوئی کہاوت نہیں ہے بلکہ یہ ہوا ہے اس مانچ میں گیند کے دھاگے واقعی میں نکل گئے ہیں اور اب گیند کو بدلا جا رہا ہے فورت امپائر پورا ایک تسوکس لے کر کے آئے ہیں اور آخری ساتھ گیندوں کے لیے گیند اب اس میں سے تلاش کیا جائے گا کونسی گیند ایک تکنی دفعہ سیما ریکھا کے باہر جائے گی ان سات دفعہ جو گیند بازی ہوگی وہ دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن سکور 254 ویگٹ کے نقصان پر اٹھارہ بشن دف پانچ اوور کی گیند بازی ہوئی ہے اور اس اوور پی آخری گین کرنے کے لیے آئیں گے گیند باز جس تیت گمڑا سامنے بلے بازی کرنے کے لیے تیار ہیں بلے باز ایک بار پھر سے ہینڈرچ کلاسین جو کی ساکھ سنوں پر بلے بازی کر رہے ہیں 28 دفعہ جو کئے انہیں اب تک سامنا کیا ہے اس اوور کے آخری گین کرنے کے لیے آخری رائٹ آم اوبادر کے جس تھی گمڑا کیے یورٹرڈن کی گیند کی علاقی فل کاؤس بناکا کی گیند کو آن سائٹ میں گل دیا تھا ٹیپ پنڈ بگر کی شیط میں بلے باز ہینڈرچ کلاسین نے پہلا رن میں بھی سی لیے دوسرا رن کے لیے بھاگنا چاہتے ہیں دو رن پورے کر پائیں گے جیہاں جب تک کہ گیند کو تھوٹ کیا جائے گا بولنگ ایڈ پر آرام سے ہینڈرچ کلاسین نے دو رن پورے کر دیئے اور دو رنوں کے ساتھ ہی ہائدر آباد کی دین کا سکور 256 رن تین وکیٹ کے نمکسان پر 65 رنوں پر پہنچ گئے ہیں ہینڈرچ کلاسین 29 گیندوں کا سامنا کیا ہے ایرن ماکرم نے اب تک 48 رن بنائے ہیں 27 گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے بھوم دھڑا کا اس سوے مستا ہوا اور ہائدر آباد کی جو ٹیم ہے وہ آج اتحاس رچ میں جا رہی ہے 263 رن اچھ تم سکور ہے یعنی کی کل بلا کر کے اگر آٹھ رن ہائدر آباد کی ٹیم بنا لے کی ہے وہ آج انڈین ٹرے ویڈی کے اتحاس میں اتحاس رچ دے گی اور یہ 17 سال پرانا اتحاس ہے جسے توڑے گئے شمس ملانی آئے ہیں گین بازی کرنے کے لیے پہلی گیند اس پار راؤنڈ ویڈی کے گین بازی کریں گے لیکن آپ سب سے بہت زیادہ بہار گیند کی انڈر پریشنر ساپ نظر آئے اور کیچنگ پیکٹس کروا دیا ویڈی کیپر کشان کشن کی یہ تو ہونا ہی تھا اور اسی لیے لگ رہا ہے کہ شاید جو کپتان ہیں ہارڈک پانڈیا وہ آج سمبل کر گئے اپنی کپتانی میں کچھ ڈلٹ کٹس لے لیے آخری اوور گین بازی کرارہے ہیں شمس ملانی سے یہ بلکل صحیح بہت لاسلہ نہیں اپنا اوور بھی پورا کر دیا اس کے علاوہ دیکھیں تو شرار گوڈیا کا بھی اوور پورا کر دیا یعنی کہ ایک پاس تلکل جہا ہے کہ جس طریقے سے پٹائی ہوئی ہے اس سے ہارڈک پانڈیا تھوڑے سے آج جس طب نظر آئے ہیں اور شمس ملانی اب گین بازی کرنے کے لیے آئیں گی اسے پھل توس ہی کر دیا تھا اور اشان کشن نے گین کو ضرور اپنے گلپز میں لپکا تھا لیکن امپار یہ چیک کرتے ہوئے کہ دیریکٹ انہوں نے یہ جو گین کو لپکا ہے جو نو بول چیک کیا جا رہا ہے اسے ایک بار ایویلویٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے حید اب آپ کی ٹیم نے یہاں پر ڈیسیجن جو ہے وہ لیا ہے اور وائل کرار دیا جائے گا ایسا میں سکور رکھل ملا کر کے 257 اٹیم لکیت کے لئے اور آپ پہ پہلی گیل کرنے کے لئے ایسا میں سکرانی سامنے تیار ہیں بلے بازے ایک پر پھر سے ایڈن مارک رم جو کہ اس میں بلے بازی کر رہے ایک کالیس دنوں پر ان کے لئے اوڑ دوے گیل بازی کریں گا آپ سم سے پھر سے بہت زیادہ باہر گیل کر دی اور ایک پر پھر سے وائل کرار دیا جائے گا اور اس پور دو سو اٹھا بڑنا تیم وکیت کے نمسان پر کیا بومبائی انڈینز کی ٹیم اب ریویو لینے کے لئے جائے گی کوئی لگاتار آپ سم سے باہر گیند کر رہے ہیں اور دیکھ کر کے لگ رہا ہے کہ شاید یہاں پر بومبائی کی ٹیم بھی اب ریویو لینے کے لئے جائے گی کیونکہ ان کے خلاف یہ فیصلہ ہے وائل کا لیکن جو فیصلہ ہے میرے خیال سے اس میں کوئی بدلاؤ ہوگا نہیں کیونکہ بلے باز ایڈن مارک رم بلکل شفل نہیں کر رہے ہیں چل کر کے آپ سم کی طرف نہیں آ رہے تھے اور اسی لئے بلکل صحیح ساسلا تھا امپائر کا وائل کا آگ دیا جائے گا رنگ کی یہ ہے شام سبلانی کی پہلے باز سے دور ہی گیند رکھی جائے اور اسی لئے آؤٹسائد آپ سم گیند بازی کر رہے ہیں لیکن بنا گیند ڈالے دو رن دے دی ہیں شام سبلانی اس وبر کے اب پہلی گیند کرنے کے لئے آتے ہوئے اوہو دو ویگت گیند بازی کر رہے ہیں لیکسٹر پر گیندی اس پار سب سے زیادہ رن بنانے کا جو رہے ہیں اس کی برابری کر لی ہے سن رائزر سیدر آباد کی تیم میں دو سو تیرہ سٹھ رن دین وکٹ کے نقصان پر انیس تشملہ دو آور کے بعد میں اور ایک رن بنتے ہی ریکٹ توڑ دیں گے فلٹوس گیند وہ بھی منسٹم پر لمبا فہار کر دیا پہلے باز نے چھہ رنوں کے لئے کیچ لینے کے لئے ضرور گئے تھے دیپ مٹ وکٹ کی شیط میں کھلا رہی لیکن ان کے اوپر سے گیند چلی گئی دو سو انہتر رن ٹیم وکٹ کے نقصان پر اور آج اتحاس رچ دیا ہے سن رائزر سیدر آباد کی تیم میں انڈین پریمیر لی کے اتحاس کا یہ اچھتم سکور ہے دو سو تیرہ سکش رن سکور تھا روال چلنجس بانگلور تھا جس کو توڑ دیا ہے ہائدر آباد کی تیم نے اور اس سمیں سکورٹ پل ملا کر کے دو سو انہتر رن ٹیم وکٹ کے نقصان پر کیا پاکنگ ہوئی ہے اور اس اوبر کی اب اگلی گیند کرنے کے لیے آتے ہوئی گیند بات ایک بار پھر سے لیکس جمپر گیند تھی اب ہمیں گیند کو کھڑا کر دیا اس بار اور گیند جائے گی سیدھے چھہرانوں کے لیے لمبا پگڑا چھکا جھر دیا بلداز نے جہاں سہی دیکھا کہ لیکس جمپر گیند تھی گورنن تھی ہینڈرچ کلا سینڈ کہاں رکنے والے تھے اور سیدھے گیند جائی ہے لومان کی شیطر میں چھہرانوں کے لیے اور اب اگلی گیند کرنے کے لیے آئیں گے گیند بات شمس بلانی اس اوبر کی ایک پار پھر سے اوبر دوگیٹ اوپسن سے بار گیند تھی فلر لن کی گیند تھی سروب رہاں کیا تھا بلے پاس ایملکس کلا سینڈ میں لیکن سیدھے گیند گئی ہے گیند بات کے ہاتھوں میں رن بنانے کا کوئی مانتہ نے پانچ بھی گیند کرنے کے لیے آتے ہوئی شمس بلانی اوبر دوگیٹ گیند بات ہی کریں گے اور اسی کے ساتھ آئی پیل اتیاز کا سب سے بڑا سکور اور آج ہیدرباد کے راجیب گاندی انٹرنیشن سٹیڈیم میں بھڑا ہو چکا ہے اور آج ہیدرباد کی ٹیم نے جو خریدداری کی تھی آکشن ٹیبل پر جو ٹیم پچھلے تین سال سے بنائی ہے جو بلے بازی انہیں کھڑی کی ہے آج اس بلے بازی نے دکھا دیا ہے کہ کیا کشمتہ ہے اس کے پاس چودہ رن کا رن ریٹ پورے پاری میں بنائے رکھنا ایک بھی ایسا مور نہیں رہا ایک بھی ایسا پڑاو نہیں رہا جہاں پر سنگل ڈیجٹ انڈریٹ رہا ہو ایدرباد کے ٹیم نے آج رسی بھی کے دو سو ترسٹ رن کے ہائی سکور کو پیچھے چھوڑ ایک نیا ہائی سکور ترچ کر دیا دو سو ستتر رن کا سکور کھڑا کر دیا اور آج ممبئی انڈینز کے سامنے ایک اوشویس نہیں چناؤتی ہے یہ کیسی چناؤتی ہے جو کوئی ٹیم چیز نہیں کرنا چاہتی ہے دو سو اٹھتر رنوں کا ٹارگٹ ہے ممبئی کے سامنے روحل شرما اور عشان کشن کے سامنے مقابلہ شروع ہو